نوولز پر ایور میں خوش شامدی آج کے ہمارے نوول کا نام ہے کسی میربانے آکے اور اس کی مصنفہ کا نام ہے ماوش چودری ہوپ سو کہ یہ نوول اچھا ہو اور آپ لوگوں کو پسند آئے لیکن جہاں تک میں نے پڑھایا تو مجھے یہ اچھا ہی لگایا تھوڑا الگ سے جیسے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں بہت سارے نوولز میرے چینل پر پڑھیں I know جو لاسٹ ٹو نوولز تھے وہ اتنے زبردست نہیں تھے کیونکہ وہ فرمایشی نوول تھے تو اس لیے میں نے جسٹ پڑھ دی ہے لیکن آج کے بعد میں ایسا کوئی نوول نہیں اپلوڈ کروں گی جو مجھے پسند نہ آئے یا جو میں سمجھوں کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ویسے بھی میں اب اس چیز سے تھوڑا پہیز ہی کیا کروں گے کہ کسی کی زیادہ فرمایش پوری کروں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پر برڈن ہو جاتا ہے میں جلدی جلدی دینی پاتی تو کر رہی ہوتی یہ ہر وقت تھکی تھکہ فیل کرتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا آج کل ہوا ہوا ہے تو میں صحیح سے ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی اور میری سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے پتہ نہیں کیوں میں اب انشاءاللہ ڈاکٹر کو چیک کرواؤں گی جلدی لیکن کیونکہ ہو رہی ہے نا کلاسس تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا چیک کروانے کا تو اس لیے لیکن اب میں جاؤں گی اور میں اپنا چیک اپ کرواؤں گی انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر میں ریکارڈنگ کرتی تھی وہاں پر اب کنسٹرکشن ہو رہی ہے دوبارہ سے تو وہاں پر میرے لیے دن کے ٹائم ریکارڈنگ کرنا یا شام کے ٹائم ریکارڈنگ کرنا بہت مشکل ہو گیا رات کو میں کر سکتی ہوں لیکن پھر یہ کہ میں زیادہ دیر تک رات کو بھی نہیں کر سکتی کیونکہ صبح مجھے پھر کلاسز لینے ہوتی ہیں تو جلدی اٹنا پڑتا ہے تو میری نین نہیں پوری ہوتی تو اس چیز میں وہ سارا کٹھا ہو گئے برڈن ایک ڈل گیا ہے میرے پر تو خیر اب ہم اس نوول کو سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ریگولر نوولز پروائیڈ کروں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو یا اس نوول کو ہو سکتا ہے اس کی دو تین ایپیسوڈ بن جائیں لیکن کوشش یہ ہوں گی کہ آپ لوگوں کو جلدی ہی پروائیڈ کروں انشاءاللہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس نوول کو وہ اس وقت اسلام آباد کے پوش ایریے میں موجود نائٹ کلب میں تھا بیٹھا ویسکی کے چھوٹے چھوٹے گھونڈ بھرتا ڈانس فلور پر تھرکتے لڑکے لڑکیوں کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا جو بے ہنگم سے میوزک پرباہوں میں باہیں ڈالے اردگرد سے بے خبر ناچتے ہوئے ایک دوسرے میں مگن تھے یہ سب کے سب امیروں کی بگڑی ہوئی اولادے تھی جو خود کو مارڈرن شو کرنے کے چکر میں ہر اچھے برے کی تمیز بھولے بیٹھے تھے وہ وہاں اکثر آتا تھا اور صرف شراب سے لطف اندوز ہوتا وہاں موجود شباب میں اسے کوئی انٹرسٹ نہ تھا اس لیے اب اس کلب میں آتی جاتی لڑکیاں بھی اس بات سے باکوبی اگاہت ہو چکی تھی کہ وہ وہاں صرف چند گھنٹے بیٹھنے شراب اور سگرٹ پینے کے ساتھ ساتھ سڑے ہوئے انداز میں سب کو گھورنے آتا ہے شروع شروع میں آنے والی لڑکیوں نے بہت دفعہ اس پر لائنے مارنے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے پر پتریل اور بیزاری کے اُبھرتے تاثرات نے سب کو اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر دیا اسی لیے اب وہ وہاں آ کر اپنا چسکہ پورا کرتا اور خموشی سے اٹھ کر چلا جاتا نہ وہ کسی کو بلاتا اور نہ ہی کوئی اسے آج وہ تقریباً بیس دن کے بعد وہاں آیا تھا ایک ہاتھ سے سگرٹ کا کش لے کر دوسرے ہاتھ سے گلاس میں مجود شراب کا گھونڈ بھرتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر انٹرس پر پڑی تو وہاں سے آتی لڑکی کو دیکھ کر حیرت سے ساکت ہو گیا ابیہ حشیم ریسیپشن پر بکار آ گیا ابیہ اپنا نام سن کر آہست کی سے چلتی دھروٹ سرجن ڈاکٹر ربانی کے گھروم میں داخل ہوئی سٹ ڈاؤن ڈاکٹر ربانی نے ناک پر مجود اینہ کے اوپر سے دیکھتے بکا تھینکس وہ سامنے مجود چیئر پر بیٹھی میس ابیہ حشیم میں نے آپ کی مدر کی ریپورٹس دیکھی ہیں اور ان کی بیماری کا علاج آپریشن ہی ہے انہوں نے رکھ کر ابیہ کی طرف دیکھا کوئی اور حل ابیہ نے شکستہ آواز میں پوچھا نہیں ان کی بیماری جس سٹیج پر ہے اس کا آخری آپشن آپریشن ہی ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈیڑھ ویک کے اندر ورنہ اگر یہ پوائزن پورے جسم میں پھیل گیا تو اس دو کے آگے خوفناک خموشی چھا گئے کیا چارجز ہوں گے آپریشن کے ابیہ جانتی تو تھی مگر پھر بھی پوچھ لیا ریسیپشن پر آپ کو انفارم کر دیں گے ڈاکٹر ربانی نے بات ختم کی جی ابیہ نے ریسیپشن پر آ کر ساری انفارمیشن لی آپریشن کے چارجز سن کر مایوسی سے شکستہ چال چلتی ہوئی ہسپیٹل سے باہر بیہ تم آ گئی کیا کہا ڈاکٹر نے سب ٹھیک ہے نا نیہا نے ایک ہی سانچ میں سوال پوچھا پانی ابیہ نے سین میں مجود دخت پر بیٹھتے بکھا ہاں میں ابھی لائی وہ کچن کے جانے بڑی ابیہ نے پاؤں سینڈل کی گرپ سے ازاد کی اور لمبا سا سانس کھینچ کر خود کو ریلیکس کرنا چاہا پانی نیہا نے گلاس سامنے کیا ابیہ نے پانی ختم کر کے گلاس واپس پکڑایا مجھے بتاؤ تو بیہ ڈاکٹر نے ریپورٹس دیکھ کر کیا کہا آپریشن مقتصر جواب آیا آپ آپریشن ہاں آپریشن ابیہ نے مایوسی سے سر ہلاتے تصدیق کی پھر اب نیہا ابھی بھی شاکٹ تھی اب کیا کچھ تو کریں گے نا بیہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے تمہاری جواب تو پہلی ہی چھوٹ چکی ہے وہ مالک مکان بھی آیا تھا آج وہ پریشان سی بولی کیا کہہ رہا تھا وہیں جو پچھلی دفعہ کہہ کر گیا تھا کرایا دے دے یا پھر وہ رکی اچھا تم فکر مت کرو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ابیہ نے خود کو سنبھال کر کہا مگر کیسے کہا ہے نا تم فکر نہ کرو اور نہ ہی اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالو اس نے بامشکل مذکر آ کر محل کو ہلکہ کرنا چاہا اچھا بتاؤ کیا پکایا تم نے ماش کی دال آشت کی سبت آیا گیا اچھا ٹھیک ہے تم گرم کرو مجھے بہت بھوک لگی ہے میں امی کو دیکھ لوں پھر کھاتے ہیں مل کر ہم ابھی ہنے چھوٹی بہن کا افسردہ چیرہ دیکھ کر سر تھپ تھپا اور پریشان سی اندر کمرے کی طرح بڑھ گی زرار شاہ نے انٹریس سے چادر میں لپٹی لڑکی کو آتے دیکھا جس نے آدھے سے زیادہ چیرہ پلوں سے چھپا رکھا تھا وہ حیران تھا ایسے ہلیے کہ لڑکیاں بھی وہاں اپنی راتے رنگین کرنے آتی ہیں دسکسٹنگ اس نے حیرانگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے ٹیبل پر مکہ مارا ہم شکل مومنہ کرتود کافرا طبعہ ماں سے پوچھا جو تسبیح پڑھ رہی تھی وہ بھی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائی میں ٹھیک ہوں میری جان میڈیسن لی آپ نے ہاں لے لی اللہ نے مجھے دو اتنی پیا محبت اور خیار رکھنے والی بیٹیاں جو دی ہیں انہوں نے بھیا کے ذر سے چیرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بوسا لیا امی آپ سے ایک بات کرنی تھی اجازت مانگی ہاں کرو امی وہ آپ رفاقت مالک مکان کی بات مان لیں کیا کہہ رہی ہو وہ حیران ہوئی ٹھیک کیوں تو کہہ رہی ہوں ویسے بھی میرے لیے کون سا رشتوں کی لائنیں لگی ہیں جو رشتوں کی لائنیں نہ سہی مگر اب اتنے بھی گائے گزرے نہیں کہ ایک پچاس سال عمر سے بیاد دوں تمہیں شازمہ خفا سے بولی مگر امی اگر مگر چھوڑو جاؤ تھکی ہوئی آئیو کھانا کھاؤ یہ تمہارا سوچنے کا کام نہیں میں خود ہی سنبھال لوں گی انہوں نے بات ختم کی اچھا آپ بھی ارام کریے میں بھی نماز پڑھ لوں ابھی یہاں انسو رکتی جلدی سے باہر نکلی میرے مالک میری بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا جلدیز جلد مجھے ان کے فرض ادا کرنے کی توفیق دے دے میرے مالک شازمہ نے اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دل سے دعا کی شازمہ بیگم کی شادی کم عمری میں ہی ہاشی مبین نامی سکول ٹیچر سے ہوئی تھی شازمہ کا تعلق اچھے خاصے معزز خرانے سے تھا مگر انہوں نے بہت بڑی گلتی کر کے خود کو اس خرانے سے الگ کر لیا شازمہ انیس سال کی تھی جب ان کے گاؤں کے گارمنٹ سکول میں میر ٹیچر کی تقرریڈی ہوئی انہی میں ایک ٹیچر ہاشی مبین بھی تھا شازمہ نے اس گبرو کو گاؤں میں دیکھا تو دل ہار بیٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے خطوط کا تبادلہ ہونے لگا اور بات شادی تک پہنچ گئی شازمہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان والے اسے کبھی بھی ایک غیر خاندان میں معمولی ٹیچر سے نہیں بہائیں گے اس لئے اس نے ہاشیم کو راضی کر کے خفیہ نکاح کر لیا کچھ عرصہ وہ دونوں اس نکاح کو چھپا گئے مگر پھر حویلی میں کچھ میمان شازمہ کا رشتہ دیکھنا ہے اور اس کو پسند کر گئے اور شازمہ کے لئے نئی مسئبت چھوڑ گیا ان حالات میں ہاشیم نے گھر سے بھاگ جانے کو ہی بہتر جانا مگر شازمہ اس کے لئے نہ مانی وہ جو کر چکی تھی وہ کافی تھا گھر سے بھاگ کر وہ اپنے باپ بھائیوں کے لئے گالی نہیں بننا چاہتی تھی یوں ہی دن چند گزرے جب مگنی کی ڈیٹ فائنل کی گئے ہاشیم مبین کو پتا چلا تو فوراں سے شازمہ پہ حق جتانے حویلی چلایا ہاشیم مبین کے مو سے نکلتے سچے انگاروں کو سب نے سنا مگر پانی سر سے گزر چکا تھا اس گھر کی اکلوتی بہن بیٹی تھی وہ وہ لوگ نہ تو اسے معاف کر سکتے تھے اور نہ ہی سزا دے سکتے تھے اس لئے بابا جانے ایک چھوٹی سی تقریب رکھ کر شازمہ کو ہاشیم مبین کے ساتھ رخصت کر دیا ہمیشہ کے لئے اور سزا کے طور پر ان سے ہر رشتہ ناتہ ختم کر لیا وہ دن اور آج کا دن دوبارہ دونوں گھرانوں میں کوئی ملاقات نہ ہوئی ہاشیم اسے لے کر اسلام آباد آیا چاہاں اس کی بوڑی ماں تھی کچھ عرصے تو سب ٹھیک رہا جب جمع شدہ سرمایہ ختم ہو گیا اور ہاشیم کو کوئی ملازمت نہ ملے تو اس نے شازمہ کے ساتھ بس زبانی شروع کر دی جب پیٹ میں روٹی نہ رہی تو کیسی محبت اور کان کی محبت بس محبت محبت کا خیل ختم ہو چکا تھا شازمہ اپنے فیصلے پر پشتا رہی تھی مگر وہ واپسی کا دروازہ خود ہی تو بند کر آئی پھر کیسے جاتی واپس ہاشیم مبین بھی فارغ رہتا اور سارا سارا دن گھر سے باہر رہتا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بری صوبت میں رہ کر وہ ایک شراب بھی جواری بن چکا تھا اکثر شازمہ کو مارتا پیٹتا شازمہ یہ سب خموشی سے سہتی کوئی آگے پیچھے جو نہ تھا حتیٰ کہ ابیہ اور انیہ کی پدائش پر بھی ہاشیم مبین کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا دونوں بہنیں ماں کو پیٹتا دیکھتی مگر اس قابل نہ تھی کہ کچھ کر پاتی شازمہ بھی اسی زلط بری زنگی کو قبول کر چکی تھی جو اس کی اپنی چوائس تھی ابیہ میٹرک میں تھی جب ایک روز ہاشیم مبین کی میت گھر آئی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے اس کی موت جو ایک اڈے پر ہو گئی تھی وہاں مجود دگر لوگ ہی لاش گھر پہنچا گئے تھے ہاشیم مبین کی موت سے ان کی گھرے لو لائف میں کوئی خاص فرق نہ آیا شازمہ پہلے بھی سلائی کڑھائی کر کے گھر چلاتی تھی اور اب بھی مگر اب ابیہ نے گلی کے بچوں کا ٹویشن دینا شروع کر دی تھی تاکہ ماں کا ہاتھ بٹھا سکے سال پر لگا کر اڑتے گئے ابیہ نے بی اے اورنرز کمپلیٹ کر کے ایک پرائیوٹ کمپنی میں سیکٹری کے جوب کر لی کیونکہ شازمہ کی بیواری سے ہونے والے خرچے پر گھر کا گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا تھا اس نے چار ماہ ملک انڈرسٹریز میں دانیال ملک کی سیکٹری کے جوب کی اور دو ہفتے پہلے ہی وہاں سے ریزائن کیا تھا ابیہ اپنے بستر پر لیٹی ماں کے آپریشن اور مکان کے قرائے کے خرچے کو سوچ رہی تھی کیا کروں اب ویک بھی مانگوں گی تب بھی اتنے پیسے کٹھے نہیں کر پاؤں گی میرے مالک ہم غریبوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے وہ افسردہ ہوئی کیا مجھے دانیال ملک کی بات مان لینی چاہیے کوئی اور بھی تو چارہ نہیں ہے اس کے سوا کون دے گا اتنے پیسے مجھے ہاں یہی آخری آپشن ہے امی نے ساری زندگی عذیت میں گزار دی اب میری باری ہے کہ ان کے لیے کچھ کر سکو کیا مجھے ایسا کر کے سکون مل سکے گا وہ کچھ سے سوال کر رہی تھے نا پتہ جو ایک ایک ٹکے کے لیے ترستے ہیں وہ مایوس ہوئی تو پھر میں کال کر لوں اسے وہ کشم کشم تھی نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی میں ایسا نہیں کروں گی یہ آخری سوچ تھی جو ابیہ نے نین کی وادیوں میں جانے سے پہلے سوچی بیہ بیہ اٹھو امی امی کو دیکھو انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا نیہا نے سوئی ابیہ کو جھنجوڑا کیا ہوا ابیہ ہر بڑا کر اٹھی امی کیا ہوا امی کو ابیہ جلدی سے کھڑی ہوئے پتہ نہیں تم چلو جلدی نیہا روتے ہوئے بولی دونوں آگے پیچھے بھاگتی شازمہ کے کمرے کی طرف گئے جہاں وہ جھکی بیٹھی بلڈ وارمٹنگ کر رہی تھی امی امی کیا ہوا شازمہ ہرگز جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی نیہا تم سنبھالو امی کو میں رکشا لاتی ہوں ابیہا کہتی باہر بھاگی چند من بعد وہ اور نیا ماں کو سمالتی ہاسپیٹل جا رہی تھی چادر میں لپٹی لڑکی ذرار کو اپنی طرف پڑتی محسوس ہے اس نے ایک نظر پھر سے اسے دیکھا وہ واقعی آہستہ آہستہ چلتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی میں آپ کو انفارم کر چکا تھا مس ابیہا حاشم جتنی جلدی ہو سکتے اپنی مدر کو آپریٹ کروائیے ورنہ جی میں کرتی ہوں کچھ اوکے ریسیپشن پر پیپر سائن کریں اور چارجی سمیٹ کروا کر آپریشن کی ڈیٹ پر جی ابھیہا نے آیسکی سے جی کہا ہم ڈاکٹر ربانی سر ہی لاتے چلے گئے ابھیہا ریسیپشن پر آئے ساری ڈیٹیل لے کر وہاں مجھول لڑکی کو دیکھا وہ وہ کوئی ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے وہ اچھکی چاہتی بولی میڈم یہ پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے نہ تو کوئی خیراتی ادارہ اور نہ ہی کوئی سیل ملا جہاں ڈسکاؤنٹ ملے آپ کو پیپر سائن کرنے ہے تو کریے ادر وائز میرا ٹائم ویسٹ مت کریے وہ خرا سے جواب دیتی پھر سے کمپیوٹر پر بیزی ہوگی ابھیہا اس ٹکے سے جواب کو سن کر فائنل فیصلہ کر کے مضبوط قدم اٹھاتی نہا اور شازمہ بیگم کو واپس گھر لانے کیلئے چل دی سیمل سیمل بیٹا کہاں ہو وہ کچن میں تھی جب فرہ بیگم کی آباز سنائی دی جی امی کچن میں ہوں یہ چھوڑو سب اور جا کر ہلیا ٹھیک کرو تھوڑا تیار ہو جا کر رفت رشتہ کرنے والی کفون آیا ہے وہ کسی فیملی کو لے کر آ رہی ہیں فرہ بیگم نے تیار ہونے کی وجہ بتائی امی میں نہیں جاؤں گی کسی کے سامنے وہ اکتا ہی فضول مت بولو چلو جاؤ شاہ باش اپنی بھابیوں کا پتہ ہے نا تمہیں میرے ہوتے ہوئے تو میں برداشت نہیں کرتی جب میں نہ رہی تب نہ جانے کیا کریں گی تمہارے ساتھ اس لئے تنگ مت کیا کرو جاؤ چھوڑو یہ فرہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے باول پکڑا جا رہی ہوں صرف آپ کی خاتے جاؤ میرا بچہ انہوں نے چھوٹے بچوں کے انداز میں پچکا رہا سیمل مو بناتی کمرے میں تیار ہونے چل دی بیا تم امی کو کیوں لے آئی ہو واپس اگر پھر سے طبیعت بگڑ گئی تو نیہ نے پریشانی سے پوچھا ایک دو دن تک پیسو کا انتظام کر کے پھر ہی ایڈمنٹ کروائیں گے اتنا بل کہاں سے دیتے ہیں ابھی ایڈمنٹ کروا کر ابھیہ نے واپس لانے کی بجا بتائی کہاں سے ہوگا اتنے پیسو کا انتظام ابھی تو کرایا بھی دینا ہے دو ماہ کا وہ رونے لگی تھی ہو جائے گا تم تکر مت کرو اور امی کے پاس جاؤ ابھیہ سنجید کی سے کہتی سیڑھیاں چڑ گئے ہیلو سر اسلام علیکم میں ابھیہ حاشیم مجھکچائی اوہ ابھیہ حاشیم کہیے کیسے یاد کیا دوسری طرف تمسکرانہ انداز میں پوچھا گیا سر وہ وہ ابھیہ نے سکتے ہنٹو پر زبان پھیری جی جی کہیے میں سن رہا ہوں وہ محفوظ ہوا سر وہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں ابھیہ نے جلدی سے بات مکمل کر کے دل پر ہاتھ رکھا جس کی دھڑکن بے کابو ہو رہی تھی ہا ہا دوسری طرف سے بے ہنگم سا کیکہ لگایا گیا اتنی اتنی جلدی اس نے ہنسی کے دران پوچھا سر کیا آپ مل سکتے ہیں ابھیہ نے غصہ دباتے پوچھا ضرور ضرور ہا ہا تو پھر میں کل آفیس آجم نو نو میس ابھیہ آفیس میں نہیں کیوں ایسی ملاقاتیں آفیسز میں نہیں ہوتی وہ ہنسا تو پھر وہ حیران ہوئے پھر یہ کہ ابھیہ دانیال ملک کے موں سے جگہ کا نام سن کر ساکت ہو گئی ابھیہ نے دانیال ملک کے موں سے جگہ کا نام سنا تجھ گچائی سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو کل شام سات بجے وہاں آ جانا ورنہ تمہاری مرضی دانیال ملک نے کہہ کر کھٹاک سے کال کارڈ دی ابھیہ کے پاس اس کی بتائی کی جگہ پر جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا وہ لڑکی زرار شاہ کے پاس سے ہوتی اس کے پیچھے ٹیبل پر چیر گھسیٹ کر بیٹھی زرار نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اس لڑکی کو دانیال ملک کے ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر زرار کو بالکل حیرت نہیں وہ جانتا تھا کہ دانیال ملک کو نت نئی لڑکیوں سے غرض ہوتا ہے نہ تو ان کی کلاس سے اور نہ ہی ہولیے سے دو سال میں یہ ناجانے کتنا رشتہ تھا جو انکار کر کے گئے تھے اب تو سیمل نے گنتی کرنا بھی چھوڑ دی تھی وہ ٹیریس پر بیٹھی اپنے بار بار کے ریجیکشن کو سوچ رہی تھی پتہ نہیں اور کتنی زلط سہنی باقی ہے سب گھر والوں کے سامنے کاش کہ میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو گا کاش میرا چہرہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح تم تم ایک بار میرے سامنے آجا میں تمہیں وہ عذیت دوں جو میں نے سہیے ان دو سالوں میں میری زنگی برباد کر کے نہ جانے کہاں دفع ہو گئے ہو میری بدعائیں ہرگز تمہیں سکون لینے نہیں دیں گی زرار شاہ سیمل نے آسمان کی طرف دیکھ کر اسے ہر بار کی طرح بے سکونی کی بدعائی دے اسلام علیکم سر ابیہ نے ڈری ڈری آواز میں کھا ہم دانیال ملک نے سر علا کر شراب کا گھونڈ بڑا جی تمہیں سب ہی ہا حاشم کس سلسلے میں ملنا چاہتی تھی وہ جانتا تھا مگر پھر بھی پوچھا وہ وہ سر مجھے آپ کی آفر منظور ہے وہ بامشکل بات مکمل کر پائی آفر دو ہفتے پہلے آپ کو جوب کے دوران دی گئی تھی جب آپ بہت پاکیزہ بی بی بن کر آفر اور جوب دونوں میرے مو پر مار کر آئی تھی لفظ آفر سن کر ضرار شاہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے آج وہ تین کام ایک ساتھ کر رہا تھا شراب سگرٹ اور تیسرا پیچھے ٹیبل پر موجود دانیال ملک اور ابیہ حاشم کی گفتگو وہ جانتا تھا کسی کے پرسنل گفتگو سننا ہے غیر اخلاق کی عرکت ہے مگر پھر بھی وہ ایسا کر رہا تھا اتنی جلدی شرافت کا چولہ اتار پھینکا how strange وہ تمس خورانہ انسا سر مجھے پیسو کی ضرورت ہے وہ منمن آئی پیسو کی ضرورت تو تب بھی تھی is not جی جی تو پھر سر پلیز میں اس دن کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں اوکے دانیال نے کندج گیا مگر دو ہفتے پہلے کی آفر اور آج کی آفر میں تھوڑا ردو بدل ہوگا وہ خبازہ سے مسکرائے کیا وہ آفر پانچ لاکھ اور ایک رات کے تھی مگر اب یہ آفر دس لاکھ اور دس دن کی ہوگی ایچلی میں تمہیں اپنے ساتھ سنگاپور لے جانا چاہتا کہو کیا خیال ہے وہ گھونڈ بھرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا مگر سر میں میں کیسے جا سکتی ہوں وہ دانیال ملکی کمینگی جانتی تھی مگر وہ اس قدر گندہ ہی آج جانا تھا کیوں بھائی ایسے کاموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے اور ویسے بھی اتنے پیسوں میں پورے ساہر کی بوکنگ ہو جاتی ہے اور تم صرف دس دن نہیں نکال پا رہے سر پلیز ایسا مت کریے میری مدر کا آپریٹ ہونا بہت ضروری ہے سر مجھے پیسوں کی اشید ضرورت ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی پلیز سر میں آفر بڑھا دیتا ہوں وہ کمینگی سے آنکھ مارتا بولا نہیں سر سر میں نہیں جا سکتی اوکے فائن ایزیو ویش اگر نہیں منظور تو تم جا سکتی ہو مگر میری ایک بات یاد رکھنا اتنے پیسوں کی کوئی بھی تمہیں آفر نہیں دے گا اور ویسے بھی بہت دیکھی ہیں تم جیسی ابھی چند دن پہلے مجھے بے ہیائی کے تانے دے کر آج اسی بے ہیائی کی ہامی بھرنے آئی ہو اور اسی طرح کل دس تو کیا پانچ لاکھ میں بہا خوشی آوگی وہ انسا ہاں اگر پیسے کم ہے تو بتاؤ میں اس کا متبادل ڈھونڈ لیتا ہوں وہ میرا دوست ہے نا رزی اکثر آفیس میں دیکھا ہوگا تم نے اسے بھی تم بھا گئی ہو وہ بھی مو مانگی کی امت انف ابھی ہے اس سے زیادہ اپنے نسوانیت کی تظلیر برداشت نہیں کر سکتی تھی ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑی ہوئے انف انف دانیال ملک تم تو انسان کہلوانے کی لائک بھی نہیں ہو اس لیے میں اپنے الفاظ تم جیسے گندگی میں لتھرے غلیز پر ضائع نہیں کروں گی ایسی آفر اپنے جیسیوں کو دو سمجھے کہتی چیئر کو ٹھوکر مارتی انسو روکتی کلب سے باہر نکلی لانتو مجھ پر میں اتنا گر گئے کہ مجھ خود کو بیچنے چلی تھی توف ہے تجھ پر ابھی یہ حاشم توف آخر کو نکلی نا ایک جوواری کی اولاد وہ انسو پوچھتی خود کو ہی لانت ملامت کرتی سنسان سی سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی میرے مالک مجھے معاف کر دے اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی میں اپنی عزت کی چادر اپنے ہی ہاتھوں داگدار کرنے چلی تھی اوف توبہ میرے مالک توبہ نا جانے کیسے میں نے ایسا سوچا بھی پیچھے سے آتی بائیک پر مجود ناجوانوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ابھی یہاں کے پرس کو چھینا وہ اپنی سوچوں میں چلی جا رہی تھی ایسی افتاد کیلئے ہرگیز دیار نہ تھی جھٹکہ لگنے پر اچھلی رکو رکو میرا پرس میرا سیل وہ چلاتی رہ گئی مگر وہ لوگ اپنا کام دکھا کر جا چکے تھے سیمل بیٹا کیا کر رہی ہو فرا بیگم نے سیمل کے روم میں آ کر اسے سٹڈی ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں بس ناوول پڑھ رہی تھی کوئی کام تھا کیا وہ ماں کی طرف آئی ہاں یہاں بیٹھو میرے پاس انہوں نے بیٹ کی طرف اشارہ کیا سیمل نے بیٹ پر لیٹ کر سر ان کی گود میں رکھا انہوں نے جھک کر بیٹی کا ماں تھا چھوما اچھا مسکہ مت لگائیے بتائیے کیا کام تھا بہت بدتمیز ہو مائے بھی کبھی مسکہ لگاتی ہیں اولاد کو میں تو مزاک کر رہی تھی مائی سویٹ مام سیمل نے مسکراتے ہوئے ماں کے ہاتھ پکڑے اچھا سنو میری بات فرمائیے ملکہ یالیا شرارت سے چھیڑا سیمل اوکے سیریس سیمل نے بیبے انداز میں مو پر انگلی رکھی وہ تمہارے لیے بہت اچھا پرپوزل آیا ہے ہم اتمس خورانان سے اچھا پرپوزل تو ہر دو چار ہفتے بعد آتا ہے مگر ہر اچھا پرپوزل آپ کی داگدار بیٹی کو ریجیکٹ کر جاتا ہے امی کوئی نئی بات تو نہیں وہ فسردہ سے بولی ایسا نہیں کہتے میری جان تم تم لاکھوں میں ایک ہو آپ ماں ہیں اور آپ کو اپنی بیٹی بیگم تڑپ کر بولی یہ یہ عیب نہیں تو کیا ہے سیمل نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا چاہے دائے جانب کن پٹی سے کان کے نیچے تک سیاہ نشان تھا جو اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مانت کر رہے تھے یہ یہ سب ہونا لکھا تھا میری جان فرا بیگم نے اس کے آنسو پہنچے مگر میرے ساتھ ہی کیوں وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی ابھی جو لڑکی یہاں سے نکلی ہے وہ کس طرف گئی ہے زرار شاہ نے کلب کے گیر پر مجود گن مین سے پوچھا کون سر ابھی چند منٹ پہلے جو نکلی ہے سر وہ لڑکی جس نے چادر روڑ رکھی تھی یہاں چادر اس کی پہچان بن گئی تھی اور وہ بدبخت اسی چادر کو اتارنے چلی تھی ہاں ہاں وہیں سر وہ دائیں طرف گئی ہے کیا آپ جانتے ہیں اسے جتنا پوچھا گیا اتنا ہی جواب دو انڈسٹینڈ وہ غصے سے کہتا دائیں طرف بھاگا گن مین نے ہیرس اسے ایک لڑکی کے پیچھے بھاگتے دیکھا میں کیوں یہاں ہوں مجھے بھی لے جاؤ لے جاؤ مجھے بھی لوٹ لو سب ویکاؤ مان ہوں ہوں میں ہاں ہاں آو آو لگاؤ میری بولی میں تیار ہوں لگاؤ بولی ابھی آپ پرچ چھن جانے کے سدمے سے زمین پر بیٹھی بینا سوچے سمجھے چلا رہی تھی پرچ میں مجود موبائل اور چند ہزار روپے تھے جو وہ ایک کلیگ سے مانگ کر لائی تھی تاکہ گھر کا کرایا دا ہو سکے اور اب پرچ چھن چکا تھا اور وہ سدمے سے چور کٹنوں میں سر دی انچی واز میں رو رہی تھی کچھ فاصل پر کھڑے زرار شاہ نے یہ چیخو پکار با خوبی سنی وہ آسکی سے چلتا وہ پاس آیا ابھیہ نے اپنے قریب کسی کے موجود کی محسوس کرتے ہوئے کٹنوں سے سر اٹھایا اور سٹریٹ لائٹس کی مہدھم روشنی میں اپنی طرف دیکھتے اس ہینڈسوم سے شخص کو دیکھا یہ یقیناً اسی کلپ سے میرے پیچھے آیا ہوگا وہ جلدی سے کھڑی ہوئی میں میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں پرچ چھننے کا صدمہ شاید اس کے دماغ کو مفلوج کر چکا تھا اس لئے پھر سے وہیں کچھ کہہ رہی تھی جسے ابھی چند منٹ پہلے توبہ کی تھی مگر مجھے پیسے اپنی مرضی کلوں گی میں میں خوبصورت ہوں یقین نہ ہے تو وہاں ابھیہ نے کچھ فاصل پر موجود سٹریٹ لائٹ کی طرف اشارہ کیا بہا روشنی میں لے جا کر دیکھ لو وہ پاگلوں کی طرح اشارہ کرتی بولیں زرار شاہ کو آج اتنے عرصے بعد پھر سے کسی لڑکی پر ترس آیا تھا یا پھر شاید اس کی بے بسی بے چارگی پر ترس آیا تھا اس لئے اشتکی سے مزید قریب ہویا وہاں ہاتھ میں پکڑے چیک کو آگے بڑھایا جو وہ آتے وہ گاڑی میں مجود چیک بک سے سائن کر کے لائے تھا یہ لے لو جتنے پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں مگر میری ایک بات یاد رکھنا عورت کی عزت اس کی نسوانیت اتنی عرضہ نہیں ہوتی کہ چند پیسوں کے عوض بیشتی جائے یہ تو بہت نازک ہوتی ہے جس پر پڑا ہلکا سا چھینٹا بھی اس کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے اور جو عورتیں اپنے ہاتھوں اپنی عزت بیچتی ہیں وہ پھر وہ خود کو عورت کہلوانے کی حقدار نہیں زیرار نے اسے اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے پا کر آہستکی سے اس کا ہاتھ پکڑا اس کیمیسٹری کے سٹوڈنٹ تھی اس وقت وہ اور اس کی چند کلاس فیلوز کیمیسٹری لیب میں موجود مختلف کیمیکلز کے تجربات کر رہی تھی یونیورسٹی میں چند دن پہلے آکس فورڈ یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس کسی سروے کے سلسلے میں پاکستان آئے تھے ان سٹوڈنٹس میں زرار شاہ بھی شامل تھا زرار شاہ اپنی بائیس سالہ زندگی میں دوسری دفعہ پاکستان آیا تھا پہلی دفعہ پندرہ سال کی عمر میں آلم شاہ کے ایکسیڈنٹ پر صرف ایک ہفتے کے لیے اور دوسری بار اب اس لیے اب وہ پاکستان بلکہ لاہور کو ان چند دنوں میں اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہتا تھا اور اس کام کی شروعات وہ یونیورسٹی سے کر چکا تھا آج اس نے مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کیا تھا اور اب تھکن سے چور ہوسٹل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کیمسٹری لیب کے بورڈ پر پڑی اس نے اپنے قدم ہوسٹل کی بجائے اس طرف مور دئے اب وہ لیب جا رہا تھا زرار شاہ جاتے جاتے نہ صرف چیک چھوڑ گیا بلکہ اپنا لمس بھی ابھیہ حاشم کے ہاتھوں پر چھوڑ کر جا چکا تھا سنو رکو کون ہو تم رکو میرے بات سنو پلیز ابھیہ اس کے اوجھل ہوتے ہوش میں آ کر اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ جا چکا تھا وہ حیرت سے اپنے ہاتھ میں موجود دس لاکھ کی چیک کو دیکھ رہی تھی لیب میں مختلف کیمیکلز کی سیمل نے زرار شاہ کا استقبال کیا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اردگیر کے جائزہ لے رہا تھا سیمل وہ دیکھو زرار شاہ ہمنا نے اسے ہلایا جو ایسیڈ کے جار کو احتیاط سے ٹیبل پر رکھ رہی تھی ایڈیٹ یہ ایسیڈ ہے گر گیا تو سیمل نے اسے گھور کر کہا چھوڑو اس ایسیڈ ویسیڈ کو وہ دیکھو زرار شاہ ہمنا نے کچھ فاصلے پر موجود زرار کی طرف اشارہ کیا تیرے مامے کا پتر ہے یہ زرار شاہ جو کان کھا جا رہی ہو وہ چڑی ارے نہیں یار وہ آکسپورٹ یونی کا سٹوڈن ہاتھوں میں کیا کروں اسے سیمل نے ایک نظر اس آدھے انگریز اور آدھے پاکستانی کو دیکھا جو بلیک پینڈ اور بلیک کی ٹی شرٹ میں ریڈ جوگرز پہنے بہت دلکش لگ رہا تھا کتنا ہینڈسوم ہے نا ہمنا نیسر سے کہا ہوگا سیمل نے شان سے کہہ کر بیک سے سیل نکالا بہت ہی بور ہو تم قسم سے تمہیں آج سے دو چار صدیان پہلے اس دنیا میں آنا چاہیے تھا پڑی رو ہمنا نے اس کے بازو پر دپ ماری دپ لگنے سے سیمل کا سیل چھوٹ کر ٹیبل کے نیچے جا گی رہا ڈفر اس نے ہمنا کو گھورا سوری یار سوری وہ ڈیٹھائی سے مسکرائے اچھا تم اٹھاؤ سیل میں اتنے میں آئیلہ سے نوٹس پکڑ لاؤں ہمنا کہتی ہوگی آئیلہ کے گروپ کی طرف بڑھ گئی زرار شاہ سیل کان سے لگائے گرینی سے بات کرتا ہوا اسی طرف بڑھ رہا تھا باپ سے مل آنا میرا مور نہیں گرینی اور پلیز ڈونٹ فورس می مور وہ اگتایا ہوا سا بولا اوکے فائن ایز یو ویش مائی سن وہ مسکرائے تھنک سویٹی وہ بات کرتا ہوا نیلے پیلے کیمیکلز کے جارز کو دیکھتا آگے بڑھا کہ اچانک پاؤں کسی وجود سے زوردار انداز میں ٹکرا ہے اس تصادم کے نیچے میں نہ صرف اس کا سیل چھوٹ کر دور جا گیرا بلکہ وہ خود بھی نیچے جھکے وہ وجود پر گرا زوردار شاہ کا بچاؤ کے لیے اٹھایا گیا ہارٹ ٹیبل پر موجود ایسیڈ جار پر پڑا اور پھر اور پھر پورے لیم میں سمل فاروق کی کربناک چیخیں بلند ہوئی بیا کہا تھی تم رات کے دس بچ چکے ہیں امی بار بار پوچھ رہی تھی تمہارا نیہا نے اسے گیٹ پر ہی روکا انف نیہا آگے تو آنے دو مجھے وہ غصے سے کہتی آگے بڑی امی سو گئی کیا اسے برامدے میں آ کر پوچھا ہاں وہ میری سن لے لی تھی اسی لیے اچھا مجھے بھوک نہیں ہے تم کھانا کھالو میں سونے جاری ہوں مجھے تنگ مت کرنا ابھی ہاں کہتی اسی ریاں پھلان گئی نیہا نے حرانی سے اس کی پشت کو دیکھا زرار شاہ عالم شاہ اور فاطمہ جیکلین کا اکلوتا بیٹا تھا عالم شاہ تلیم کے سلسلے میں یوکے گیا اور وہیں انہیں جیکلین پسند آگئے دوسری طرف جیکلین بھی ان سے متاثر ہو چکی تھی عالم شاہ کو جیکلین کی پسندیدگی کا پتا چلا تو اظہار میں ذرا دیر نہ کی جیکلین تو جیسے تیار ہی ویٹی تھی فوراں سے شادی کا کہا پر مذہب کی دیوار کو عالم شاہ نے محسوس کیا بگر یہ مسئلہ بھی جیکلین نے خود ہی حل کر دیا اسلام قبول کر کے اب شادی میں کوئی رکاوٹ نہ تھی اس لیے ایک روز دونوں نکاح کی مضبوط بندن میں بن گئے عالم شاہ نے جب پاکستان اپنی شادی کا بتایا تو وہاں سے غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ہی وجاہت شاہ کی طرف سے کتہ تلقی بھی کر دی گئے شادی کے ڈیڑھ سال بعد فاطمہ زرار شاہ کو جنم دے کر اس دنیا سے چلی گئے عالم شاہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور اب وہ پاکستان واپس جانا چاہتے تھے گرینی فاطمہ کی مدر نے عالم شاہ پر زور دیا کہ وہ زرار کو ان کے پاس یوں کے چھوڑ جائے تھوڑی پسو پیش کے بعد وہ ایک سالہ زرار کو گرینی کے پاس چھوڑ کر واپس پاکستان آگئے زرار نے بھی اپنی ذات گرینی تک محدود کر لی باپ سے کوئی خاص لگاؤنا تھا محض پون پر چند باتیں کر لیتا عالم شاہ کے اسرار کے باوجود وہ مستقل پاکستان نہیں آئے تھا عالم شاہ پاکستان میں اپنی کزن سے شادی کر چکے تھے جس سے ان کے دو بیٹی اور ایک بیٹی تھی شاید اسی لئے زرار پاکستان نہیں آتا تھا کہ باپ کو کون سا اس کی ضرورت ہے اولاد تو ان کے پاس مجود ہیں مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اولادیں چاہے کتنی ہی ہو مگر پہلی اولاد ایک عورت اور مرد کو پہلی دفعہ ماں اور باپ کے رتبے پر فائز کر کے ان کی تطمیل کرتی ہے اگلے دن ابیہ نے ہاسپیٹل میں سارے چارجز جمع کروایا اور اسے اگلے ہی دن کا آپریشن اپوائنٹمنٹ لے لیا وہ کافی عد تک خود کو سنبھال چکی تھی اور بارہا اس پاک ذات کا شکر ادا کر چکی تھی جس نے اس میر باہا کو بھیج کر اسے گنگی میل اتھڑنے سے بچا لیا وہ کون تھا اور کیوں اتنی بڑی رقم بینہ کسی ثبوت کے دے گیا اس بارے وہ فیلال سوچنا نہیں چاہتی تھی نیہا بارہا اسے اتنے زیادہ پیسو کا پوچھ چکی تھی مگر ابیہ نے اسے ٹال دیا ابھی سب سے ضروری ماں کا آپریشن تھا وہ خیریت سے ہو جائے باقی سب پھر یہیں سوچ کر وہ خود کو ریلیکس کر چکی تھی سیمل ٹیبل کے نیچے سے موبائل اٹھانے جو کی تھی جب زرار اس کی ٹانگوں سے اڑ کر گرا اور اس کے ہاتھ سے گرنے والا ایسٹ سیمل کے چیرے کو داگتار کر گیا تین ہفتے تک سیمل ہاسپیٹر ایڈمیٹ رہی اس دوران زرار شاہ نے سیمل کے گھر والوں سے مافی مانگی تھی سب جانتے تھے یہ ایک حادثہ تھا اس لئے فرہ بیگمدوں سے ماف کر دیا تھا وہ سیمل سے ملنا چاہتا تھا مگر ڈاکٹرز نے منع کیا تھا کسی کو بھی ملنے سے ان کے ٹوئر کے واپسی کا دن آ گیا تھا اور وہ سیمل سے ملے بنا اس سے ایکسکیوز کیے بنا ہی واپس یوکے آ گیا سیمل کی دو سرجریز ہوئی جس سے اس کا فیس کافی حد تک ریکوور کر گیا تھا مزید سرجریز درکار تھی مگر سیمل کے دونوں بھائیوں نے اتنے اخراجات اٹھانے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ابھی کچھ سیاہ دھبے کند پٹی سے کان کے نیچے تک مجود تھے اور اس کے چیرے کے ان داغوں کی وجہ سے ہی ہر رشتے والے انکار کر جاتے تھے دو سال ہو گئے تھے اس ساتھ سے جب فراج پھر سے اسے کہنے آئے تھی کہ ایک اچھا رشتہ آیا اس کے لئے سیمل وہ لوگ کل آئیں گے مجھے اور تمہارے بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر اور وہ لوگ بھی رشتے کے ساتھ ہی شادی کی ڈیٹھ بھی لے لیں گے سیمل نے ہیرانگی سے ماں کو دیکھا کیوں پہلے مجھے دیکھیں گی نہیں کیا وہ تنزیہ بولی وہ تمہیں دیکھ چکا ہے فرا بیگم نے آہست کی سے کہا کون وہ ہون کوئی زرار شاہ دھماکہ ہوا ماں کے مجھ سے زرار شاہ کا نام سن کر وہ بت بن گئی زرار پاکستان سے واپس آ تو گیا تھا مگر اس کی سوچیں ابھی بھی وہیں تھے وہ جانتا تھا اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں مگر پھر بھی گلٹی فیل کر رہا تھا وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے مگر اپنی سٹیڈیز کمپلیٹ کر کے ہی کوئی سٹیپ لینا چاہتا تھا دو سال ہو گئے تھے اس حادثے کو جب اس نے گرینی سے سیمل سے شادی کا کہا گرینی اس کی فطرت اچھے سے جانتی تھی کہ جب بھی اس کے ہاتھوں کسی کا نقصان ہو جائے وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اس نقصان کو کسی نہ کسی طرح پورا نہ کر دے وہ جانتی تھی کہ زرار صرف اپنی غلطی کے زالے کیلئے سیمل سے شادی کر رہا ہے اس سب میں دل کا کوئی معاملہ نہیں مگر وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی اس لئے انہیں نے عالم شاہ سے بات کی عالم شاہ کو اور کیا چاہیے تھا ان کا بیٹا پاکستان میں شادی کر رہا تھا اس لئے انہوں نے فوراں ہامی بھر لی اور آج عالم شاہ گرینی اور زرار شاہ سیمل فاروق کے گھر اس کا رشتہ لینے آئے تھے فرہ بیگم نے سیمل کی مرضی کے خلاف ہی ان کو ہاں میں جواب دے کر تین دن بعد نکاح اور پندرہ دن بعد رخصتی تہہ کر دی تھی جلدی سے تیار ہو جا سیمل مارکٹ کا چکر لگا آئے تمہاری بھابیوں سے مجھے کوئی امید نہیں اس لئے خود ہی شاپنگ کر آئے اٹھو میرا بچہ فرہ نے ساکت بیٹھی سیمل کا کندہ ہلایا میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی یہ شادی کروں گی سیمل بھجپنا چھوڑو تم جانتی ہو سب پھر بھی میں جانتی ہو اس لئے کہہ رہی ہوں مجھے زرار شاہ سے شادی نہیں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی شادی تم جانتی ہو نہ دو دن بعد نکاح ہے تمہارا مجھے نفرت ہے زرار شاہ سے میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گی جب جب اسے دیکھوں گی مجھے اس روز اس کی وجہ سے ملنے والی عذیت یاد آئے گی اور میں اسے بھا سیمل اس روز جو بھی ہوا اس میں زرار کا کوئی خصور نہیں تھا فرہ تحمل سے بولی خصور تو میرا بھی نہیں تھا امی پھر مجھے کیوں سزا ملی اور تم اس سزا کو ختم کون سا کرنا چاہتی ہو پچھلے دو سال سے ریجیکشن سن سن کر مجھ کیوں نہیں رہی ہو تم مجھے نہیں سمجھنا امی تو مت سمجھو بس اتنا جان لو کہ یہ تمہاری ماں کا فیصلہ ہے امی وہ منمن آئی پلیز سیمل میں ہاتھ جوڑتی ہوں میری بوڑی ہڑیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم میں اس زمانے کے سرد و گرم سے مزید بچا سکو میری جان اپنی ماں کی آخری خواہ سمجھ کر قبول کر لو یہ لو ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے امی یہ کیا پلیز امی میں تیار ہوں سیمل نے ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹھوں سے لگا لیا ٹھیک تین دن بعد سیمل فاروق اور زرار شاہ کا نکاح ہو گیا پندرہ دن بعد رکھ ستی تھی اور ان پندرہ دنوں میں ہی عالم شاہ نے اپنے عصر رسوق سے سیمل کے پیپرز بھی ریڈی کروا دیئے تھے اور سولوے دن صبح گیارہ بجے کی فلائٹ سے گرینی زرار اور سیمل میسسز زیمل زرار بن کے یوکے کے لئے فلائٹ کر گئے تھے شازمہ بیگم کا آپریشن بخیر و آفیت ہو گیا تھا ابھی اور نیہا بہت خوش تھی آج انہوں نے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آنا تھا نیہا تمہیں جیسے جیسے سوپ کا بتایا بلکل ویسے ہی بنا لینا میں بلکل کر کر کے تین چار بجے تک امی کو لے کر آ جاؤں گی اوکے میڈم اب آپ بے فکر ہو کر جائیں اور خیریت سے واپس آئیں نیہا شوخی سے بولی ہاں جاریو دروازہ بند کر لو ابھیہہ مسکراتی باہر نکل گئے ابھیہہ تم نے اس روز تو ٹال دیا مگر آج تو بتا دو تمہیں مہارے پاس اتنے لاکھ کہاں سے آئے ابھیہہ یہیں سب سوچ رہی تھی جب نیہا نے اس کے بیٹ کی پائنٹی پر بیٹ کر پوچھا ابھیہہ بھی یہ بات کسی سے شیئر کرنا چاہی تھی اس لئے فوراں نیہا کو بتانے لگی وہ اصل میں ابھیہہ نے اسے دانیار ملکی آفر سے لے کر اس اجنبی میربان کی میربانی تک کی تمام باتیں سنا دی اب اب کہاں سے اتنے پیسے واپس کریں گے اور کس طرح تم تو نام بھی نہیں جانتی اس کا نیہا علجی ہاں میں بھی یہیں سوچ رہی ہوں اگر کوئی اتا پتا ہوتا تو کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کر دیتی اور پھر کہیں جاب جاب کر کے کس طرح میں اس کے پیسے لٹا دیتی اور اب بھیہہ تم تم نے چیک پر اس کا نام نہیں پڑھا نیہا نے ایکسائیٹڈ ہو کر پوچھا یہیں تو غلطی ہو گئی مجھ سے میں اس روز اتنی افسر تھے کہ بینا دیکھے بینا سوچے سمجھے ہی بینک سے کیش کروایا اور ہسپیٹر میں آپریشن کے جمع کروا دی اور اب یہیں سوچ رہی ہوں کہ میں اس شخص کو کیسے ڈھونڈوں گی پریشان سے بولی ہم بینک سے پتہ کر لیتے ہیں نیہا نے مشورہ دیا مگر کیا کہوں گی میں کہ آج سے بیس بائیس دن پہلے میں نے ایک چیک کیش کروایا تھا پتہ نہیں کس کے نام کا پلیز بتائیے کیا نام لکھا تھا اس پر ابھیہہ نے کرتے ہوئے اس کے مشورے کا مزاک اڑا ہے تو پھر اب پھر یہ کہ اپنے ننے سے دماغ کو اتنا نہ تھکاؤ کہ وہ بالکل اسے بعد دونوں بہنوں کی انسی کمرے میں گنجی تھی سیمل بیٹا it's your room now fresh and take some rest میں چاہ بھی جواتی ہوں گرہنی مسکرا کر کہتی سیمل کو زرار کے room میں چھوڑ کر چلی گئے سیمل نے چاروں اور نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا ہم کمرہ تو اچھا ڈاکیروٹ کیا ہے اس نے ناک چڑھا کر طریف کی مجھے کیا اس کمرے سے اور کمرے والے سے وہ کندے اچکاتی واشرو میں گھس گئی پریش ہو کر نکلی کہ کمرے میں زرار کو موجود پایا وہ نظر انداز کرتی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگی زرار اس بے نیازی پر مسکراتا اس کی طرف پڑھا how are you my dear wife اس نے سیمل کے پیچھے کھڑے ہو کر آئینے میں نظر آتے اس کے اکس سے پوچھا سیمل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بینہ جواب دی پھر سفالوں میں برش چلانے لگی خفا ہو مجھ سے پر کس بات پر وہ اس کے انداز سے حران ہوا سیمل ابھی بھی خموش رہی سیمل زرار نے اس کا روخ اپنی طرف کیا وہ نظر جھکا گئی looking nice تعریف کی گئی اس تعریف پر سیمل نے جھٹکے سے سر اٹھا میں اچھی لگ رہی ہوں تب کر پوچھا yes you are looking so pretty زرار نے اسے قریب کیا کہاں سے لگ رہی ہوں پریٹی وہ ابھی بھی تپیو تھی اس جھوٹی طریف پر from here زرار نے بوجل سے آواز میں کہہ کر اس کے سیاہ دھبو کو بہت پیار اور آہستگی سے ہنٹوں سے چھوا سیمل کو اس سے اتنی بھی باقی کی امید نہ تھی اس لئے فوراں پیچھا تھی i am tired کہتی ہوئی وہ جلدی سے بستر کی جانے بڑھی fine sweetie take rest زرار مسکراتا وہ باشروہ میں چلا گیا پیچھے سیمل خود کو ڈپٹ رہی تھی کہ مجھے ہرگیز اس شخص کی چالوں میں نہیں آنا ہے بلکہ مجھے تو اس کے ساتھ اس سے آگے وہ صرف مسکرائے اور comfort مو تک لے کر آنکھیں بند کر لی ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا انہیں انگلینڈ آئے ہوئے مگر سیمل نے زرار کو خود کے قریب نہیں آنے دیا وہ جب بھی ایسی کوئی کوشش کرتا سیمل کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر خود کو بچا لیتی زرار اس کے انداز سے حیران ضرور تھا مگر فلحال خموشی سے جج کر رہا تھا کہ سیمل ایسا کیوں کر رہی ہے انہی دنوں گرینی نے انہیں بتائے بغیر ان کی ملیشیا کی ٹکٹس بک کروائی اور کھانے کے ٹیبل پر سرپرائز آؤٹ کیا گرینی آپ پوچھ تو لیتی بلا وجہ اتنے پیسے ضائع کیے زرار پانی کا گلاس مو کو لگاتا بولا جو پیسے میں اپنی خوشی سے اپنے بچوں پر خرچ کر رہی ہوں وہ کیسے ضائع ہوئے بھلا اور ویسے بھی ہنی مون پر شادی کے شروع دنوں میں جاتے ہیں پھر بیویز آ گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا کیوں سیمل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا گرینی نے مسکرا کر سیمل کو دیکھا سیمل تو ان کی بات پر ہی سر جھکا گئی تھی کیا جواب دیتی زرار نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا کھڑا ہوا گرینی میں فسی کی طرف جا رہا ہوں اوکے چلے جواب بٹ ملیشیا کیلئے ریڈی رہنا رائٹ اوکے وہ گرینی کے سر کا بوسر لے کر مسکراتا وہ نکل گیا سیمل بیٹا تم خوش نہیں ہو کیا گرینی نوڑ تو کب سے کر رہی تھی مگر پوچھا آج تھا نہیں میں خوش ہوں وہ بامشکل مسکرائے تو پھر تیار ہو کر رہا کرو میری جان ابھی تو شادی کو چند دن ہوئے میں نے تو سنا تھا پاکستانی لڑکیاں میک اپ کی بہت دیوانی ہوتی ہیں مگر تم تو بہت سیمپل ہو دیکھو یہی دن ہے ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کرنے کے مگر تم لوگ تو ایک دوسرے سے کھنچے کھنچے سے رہتے ہو کیا وجہ جان سکتے ہو میں نہیں گرینی آپ کو وہم ہوا ہوگا ایسا کچھ نہیں اور میں بھی پہلی دفعہ گھر والوں سے اتنا دور آئی ہوں اس لئے ایڈجسمنٹ میں وقت تو لگے گا سمل اکتائی سے بولی I know that ایڈجسمنٹ میں وقت لگے گا پر میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں تم میری وہ بات مانو گی نا سمل گرینی نے مان سے پوچھا جی جی کر یہ بات وہ فوراں بولی جیسے بات سن کر جان چھڑوانا چاہتی ہو سمل ضرار محبتوں کے معاملے میں بہت انڑکی رہا ہے پدائشی پر ماں چلی گیا اور پھر عالم کے پاکستان جانے سے وہ باپ سے بھی محروم ہو گیا میں جانتی تھی یہ سب پر خود کی تنہائی مٹانے کو ضرار کو اپنے پاس رکھ لیا اپنی ساری ممتہ ساری محبتیں میں نے اسی پر لٹائیں مگر پھر بھی کچھ کمی سیا اور میں چاہتی ہوں وہ کمی تم اپنے محبت دے کر پوری کر دو دیکھو میں جس ایج میں ہوں کبھی بھی چل بس ہوں گی مگر چاہتی ہوں کہ میرے بعد کوئی ہو جو بڑے مان سے اسے چاہے وہ عورت کی عزت کرنا سکھا ہے اور تم یہ سب دیکھو گی بھی اس کے ساتھ رہ کر ایک مرد کی لائف میں ہر عورت کی مقصود جگہ ہوتی ہے ماں بہن بیوی اور بیٹی اور میرے ضرار نے نہ ماں دیکھے اور نہ ہی بہن بیوی کی صورت میں تم آگئی ہو اور اگر اوپر والے نے چاہا تو وہ بیٹی سے بھی نواز دے گا سمل انتہائی بزاری سے سب سن رہی تھی تم دیکھنا سمل میرا ضرار ہر رشتے میں کتنا سنسیر ہوگا مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت عزت اور محبت دے گا اور میری ریکویسٹ ہے سمل کہ تم بھی اس سے محبت کرنا وفا کرنا اور اس کی ساری تشنگیوں کو مٹا دینا میری جان تم سمجھ رہی ہونا میری باتیں گرانی نے اس کا ہاتھ تھاما جی سمل نے غائب دماغی سے سرے لائے اوہ تھانک سویٹ گرل گرانی نے مسکرا کر سمل کے ہاتھوں کا بوسا لیا وہ آج زرار کو سمل کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئی تھی تم ریڈی ہو جائے کچھ دیر میں باہر چلتے ہیں گھومنے تم شاپنگ بھی کر لینا زرار نے میکسین پڑتی سمل سے کہا وہ کل ملیشیا آ چکے تھے مجھے کہیں نہیں جانا وہ لاپروہی سے بولی کیوں نہیں جانا تمہیں میری مرضی سمل نے کندیج کا ہے ایک دفعہ اپنی مرضیوں کی لسٹ بنا کر دے دو تاکہ میں اگاہ ہو سکوں زرار نے تھوڑے غصے میں آ کر کہا دے دوں گی مگر ابھی مجھے ڈسٹرم مت کرو what's your problem girl اس کے انداز پر زرار نے چلاتے ہوئے میکسین چھینا کیا بت تمیزی ہے یہ جو تم کر رہی ہو وہ کیا ہے تمہارے خیال میں میں نے کہا نہ مجھے ڈسٹرم مت کرو سمل بھی لیاز چھوڑتی چلائی don't be shout idiot زرار نے لاوبی میں کھلتی ونڈو بند کی میں چلاوں تو idiot اور تم تم چلاو تو محضب ہاں سمل what is this یار تمہیں مجھ سے جو بھی ایشو ہے کلیر کرو یوں روز روز میری انسلٹ کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں وہ ڈھیلا پڑا کیونکہ بیرا وجہ غصہ کرنا اس کی عادت نہ تھی سکون سمل نے دل میں کہا سمل کچھ پوچھ رہا ہوں میں وہ اس کی چپ پر دوبارہ بولا میں تمہاری انسلٹ نہیں کرتی لاپروہی سے بتایا مگر میری فیلنگز کی تو کرتی ہو نا I know that ہماری کوئی love marriage نہیں ہے جو ابھی سے ہم دونوں دھوہ دھار عشق و محبت میں گرفتار ہو جائیں مگر تھوڑی بہت محبت کرنے کی رومانس کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا وہ شرارہ سے کہتا سمل کے قریب آرکا مجھے کوئی شوق نہیں تم سے رومانس کرنے کا سمل نے ناپ چڑھائے مگر مجھے تو ہے نا زرار نے اسے حسار ملیا پلیز زرار leave me وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زرار کا حسار مضبوط تھا پلیز زرار وہ تھک کر منمنائی no more please ہنی وہ اس کے چیرے پہ جھکا اس کے سیاہ نشانوں کو چھوڑا تھا بار بار دیوانوں کی طرح وہ شاید اپنے اس عمل سے سمل کو ان دھبوں سے ملنے بعد تکلیف کو کم کرنا چاہ رہا تھا مگر سمل کو اس کا چھونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ خود کو چھڑوانا چاہتی تھی مگر آج زرار نے تمام راستے مصدود کر دیئے تھے وہ دونوں ملائشیا میں پندرہ دن کا ہنیمون ٹریپ گزار کر واپس آ چکے تھے زرار نے جو پر جانا شروع کر دیا تھا وقت ہمیشہ کی طرح بینہ رکے گزرتا جا رہا تھا سمل کے روئیے میں بھی بہتری آ گئی تھی اس نے زبان کا استعمال کم کر دیا تھا وہ زرار کو کسی بھی عمل سے روکتی ٹوکتی نہیں تھی بلکہ اپنے روئی اور ایکسپریشن سے بیزاری کا اظہار کرتی تھی جس سے زرار کو شرمنگی کے ساتھ اکثر شبہ ہوتا کہ شاید سمل کو کوئی سائیکی پرابلم ہے جو وہ یوں زرار کے قریب ہونے پر اپنے ایکسپریشن سے اکتاہر شو کرتی ہے جیسے زرار کو یہ چھو تو انہی دنوں ایک روز پاکستان سے آنے والی کال نے سب کو پریشان کر دیا فرہا بیگم ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی سمل نے جب سے پون سنا تھا رونے میں مصروف تھی زرار اور گرینی مسلسل اسے حوصلہ دے رہے تھے چپ کروا رہے تھے مگر وہ زہر و قطار روتی جا رہی تھی زرار میں سنبھال لوں گے سمل کو تم جاؤ اور پاکستان کی ٹکٹس بک کروا جا کر گرینی نے سمل کے اچکیاں لیتے وجود کو سینے سے لگایا جی گرینی میں جاتا ہوں زرار دو ٹکٹس بک کروایا تھا وہ اور سمل فرا بیگم کے جنازے تک پہنچ گئے تھے اس دوران زرار نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا وہ ایک اپتہ وہاں رہ کر واپس آگئے سمل کے بھائی بھابیوں کا رویہ سمل کے ساتھ کچھ عجیب سا تھا سمل واپس انگلینڈ آ کر بہت چپ چپ رہنے لگی تھی آخر سے ہیلی جیسی ماں چھوڑ گئی تھی نا بھرنے والا زخم مل گیا تھا اسے مگر وقت سب سے بڑا مرہم ثابت ہوتا ہے اور یہ بڑے سے بڑا زخم بھرتا نہیں مگر مند مل ضرور کر دیتا ہے زرار اور گرانی نے بھی ایکسٹرا توجہ دے کر اسے نارمل کل ہی لیا تھا فرا بیگم کے وفات کے بعد سمل کے دونوں بھائیوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا سمل سے مگر سمل کو بھی ان سے کوئی سروکار نہ تھا وہ خود بھی سمل چکی تھی سمل وہ وارڈ روم میں بزی تھی جب زرار نے پیچھے سے آ کر اس کے گردہ سار باندھا کیا کر رہی ہے سویٹ ہارٹ اس نے تھوڑی سمل کے کندے پہ ٹکائے نظر نہیں آرہا وہ بڑھ بڑھائے جب تم پاس ہوتی ہو تو مجھے تمہارے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا زرار نے اس کی بکھری لٹی اٹھا کر گستاخی کی زرار پلیز موقع تو دیکھ لیا کرو ہر وقت کے رومین سے تھکتے نہیں کیا وہ وزاری سے بولی ارے کہاں ڈارلنگ تم تھکنے ہی کب دیتی ہو وہ گمگیرتا سے کہتا اس کا روح اپنی جانے مور چکا تھا اس سے پہلے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دروازہ ناک ہوا کوئی ہے باہر سمل نے جان چھوٹنے پر شکر کیا دیکھتا ہوں مگر واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کریں گے وہ آنکھ مارتا دروازے کے جانے بڑھا ہم اور کوئی کام ہی نہیں ہے سمل مو بناتی پھر سے وارڈروپ میں بیزی ہو گئی زرار مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اگر فری ہو تو ابھی کر لیتی ہوں گرانی نے اسے چینل سرچنگ میں مصروف دیکھ کر پوچھا اس نے گرانی کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھایا زرار مجھے تم سے فسی کے بارے میں بات کرنی ہے فسی کے بارے میں وہ حیران ہوا ہاں فسی کے بارے میں کہیے متوجہ ہوا زرار فسی کا گھر آنا جانا کچھ زیادہ ہو گیا اس لیے منع کرو اسے اور باہر ہی ملا کرو اسے ایسا کیا ہو گیا گرانی وہ بات سن کر حیران ہوا پہلے کی بات اور تھی زرار مگر اب گھر میں تمہاری بیوی بھی ہوتی ہے وہ اکثر تمہاری غیر مجودگی میں بھی آتا ہے میں ایک دو دفعہ باتوں میں منع کر چکی ہوں مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور سمل کو بھی سمجھاؤ کہ وہ اسے زیادہ میل جول مت رکھے گرانی پلیز جو بھی بات ہے ڈریکٹلی کہیے وہ جانتا تھا ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہے جو گرانی اس طرح کہہ رہی ہے ورنہ چھوٹی موٹی بات تو وہ خود ہینڈل کر لیتی تھی کچھ خاص نہیں بس مجھے فسی کا تمہاری غیر مجودگی میں آنا اور سمل کا اس کی آو بھگت کرنا پسند نہیں گرانی نے سیدھی بات گئی اوکی آئی بل ہینڈل آپ پریشان مت تو زرار نے گرانی کے پریشان چیرے کو دیکھ کر ان کے بھوڑے وجود کے گرد بازو پھیلائے وہ گرانی کی بات پر تھٹک چکا تھا زرار گرانی کی بات پر تھٹک چکا تھا سمل کا رویہ تو ابھی بھی کچھ خاص اچھا نہ تھا اس کے ساتھ مگر پھر بھی اس نے سمل کی بجائے فسی سے بات کرنے کا سوچا فسی کا تعلق پاکستانی سیاسی فیملی سے تھا وہ یوکی سٹیڈی کے لیے آئے تھا مگر سٹیڈی کمپلیٹ ہونے پر بھی وہیں تھا زرار اور فسی کی پہلی ملاقات یونی میں ہوئی اور یہ ملاقات تلکی پلکی دوستی میں بدل گئے مگر وہ دونہ ہی ایک دوسرے کورٹ تھے فسی کے دو شوق تھے شراب اور شباب جبکہ زرار ان دونوں چیزوں سے کوسو دور تھا مگر پھر بھی وہ دوست تھے فسی وہاں اکیلا تھا اس لیے اکثر گھر آ جاتا رہا تھا کیونکہ گھر میں صرف زرار اور گرینی ہوتے مگر اب سمل بھی تھے اس لیے احتیاط ضروری تھا زرار نے فسی سے مل کر باتوں باتوں میں اپنی غیر موجودگی میں آنے سے منع کر دیا تھا آج وہ ہسپیٹل آیا تھا سمل کی لاسٹ سرجری کا امپوائنٹمنٹ لینے زرار نے شادی کے بعد سمل کی تین سرجریز کروای تھے جس سے سمل کا چیرہ تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا جو تھوڑے بہت نشان باقی تھے وہ اس چوتھی اور آخری سرجری سے ختم ہو جانے تھے تین دن بعد کی ڈیٹ لے کر وہ گھر آ گیا سمل کچن میں تھی جب وہ آیا سلام کے بعد وہیں کچن میں چیر گھسیٹ کر بیٹھ گیا گرینی کہاں ہیں اپنے روم میں مقتصر جواب آیا تم کیا کر رہی ہو کھانا بنا رہی ہو نظر نہیں آ رہا کیا وہ بیظہار ہوئی اچھا ایک کپ چائے بھی بنا دو کافی تھک گیا ہوں سرار نے انگڑائی لی میں فارغ نہیں ہوں ابھی جب ہوں گی تب بنا دوں گی وہ تڑک کر بولی سمل بات کرنے کا کوئی طریقہ آتر تم مجھ سے یوں بات کرتی ہو جیسے میں تمہارا ہسبر نہیں بلکہ سربنٹ ہوں تم مت بات کیا کرو اگر اتنی چپتی ہیں میری باتیں تو فائن مت بناو چائے میں مر نہیں رہا تمہارے چائے پینے کو وہ بھی غصے میں آیا اتنی آسانی سے مرنے والے کہا مارنا چاہتی ہو مجھے ذرار نے بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا میری بلا سے مرو یا جیو مجھے کیا اور چھوڑو میرا بازو جنگلی سمل نے بازو چھوڑوانا چاہا جس میں ذرار کی انگلیاں گڑی ہوئی تھی تم پھر سے پہلے کی طرح بدتمیز ہوتی جاری ہو سمل وہ تحمل سے بولا تو چھوڑ دو پھر مجھ جیسی بدتمیز کو اور لے آو کوئی اپنی جیسی تمیزدار سمل بدتمیزی سے بولی تم جانتی ہو تم اس وقت کیا کر رہی ہو ہاں جانتی ہو اچھے سے جانتی ہو کیا کر رہی ہو اور پورے ہوش سے کہہ رہی ہو کہ دے دو طلاق مجھے اگر سمل ذرار کا ہاتھ اٹھا تھا مگر گرینی نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا تھا کیا کر رہے ہو ذرار میں نے ہرگز تمہاری تربیت اس طرح نہیں کی گرینی دکھ سے بولی دیکھ لیا نا آپ نے کہتی تھی میرا بیٹا عورت کی عزت کرنا جانتا ہے یہ یہ جانتا ہے آپ کا بیٹا سمل نے چلا کر گرینی سے کہا چلاو مت سمل تم اس وقت گرینی سے بات کر رہی ہو ہم دیکھ لوں گی تم سب کو جو جانگ کی طرح چمٹ چکے ہو مجھ سے وہ گھور کر کہتی تیزی سے کیچن سے نکل گئے کیا ہوا تھا جو سمل اس طرح رییکٹ کر رہی تھی گرینی سمل کی بتتمیزی پر حیران ہوئی گرینی آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں چلیں روم میں چل کر بات کرتے ہیں ضرار گرینی کو ان کے روم میں لے آیا لٹا کر کمبل لڑایا اب بتاؤ کیا ہوا تھا پتہ نہیں وہ بیزار سا بولا تو پھر نوبت ہاتھ اٹھانے تک کیسے آگئی گرینی ٹائی وورس کا کیری تھی وہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اتنی بڑی بات کر گئی ڈسکسٹنگ میں کیا کر رہا ہوں اس کو خوش رکھنے کے لیے اور وہ وہ بلکل میری رسپیکٹ نہیں کرتی گرینی میں سمجھ رہا تھا وہ مجھ سے ان جانے میں ہوئی اس غلطی کو آہستہ آہستہ مااف کر دے گی مگر شاید وہ ابھی بھی اسی بات کو لے کر مجھ سے نفرت کرتی ہے مجھ سے میرا کوئی قصور بھی نہ تھا جس میں وہ پریشان سا بولا ضرار تم نے فسی سے بات کی ضرار کی باتوں کے جواب میں گرینی یہ کیا پوچھ رہی تھی ضرار نے حیرت سے گرینی کو دیکھا وہ اصل میں وہ ہچ کچھائے ایسے ہی پوچھ ریا میں نے تم موٹ یہ کرو اپنا میری جان گرینی نے اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ماتھے پہ بوسا دیا I am fine sweet lady ضرار نے بامشکل مسکرا کر ان کو ریلاکس کیا پرسو کی اپائنٹمنٹ ہے تمہاری سرجری کے ضرار نے لیٹے وہ برابر میں لیٹی سمبل سے کہا وہ ہر بار یہ سمبل کی بدتمیزی بھلا کر پہل کر لیتا تھا تمہارا احسان نہیں چاہیے اس لئے کوئی سرجری نہیں کروانی مجھے سمجھے وہ بدتمیزی سے بولی سمبل کیوں کر رہی ہو ایسا کیونکہ نفرت کرتی ہو تم سے اس لئے بگر نفرت کی وجہ وجہ وہ استضائیان سی تم نہیں جانتے کیا سمبل میں اسی وجہ کو صدھار رہا ہوں مگر تم ہاں اب کہو کہ تم نے مجھ سے شادی اسی وجہ سے ترس کھا کر کی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے سمبل تو پھر بتاؤ کیوں کی شادی مجھ سے ووٹ پیٹی سب کسی نہ کسی سے شادی کرتے ہیں میں نے تم سے کر لی ہمدردی میں ترس کھا کر کہیے نا وہ تنزیہ بولی سمبل کیا بچپن ہے تم جس دن سے آئی ہو ایسی ہی ریائکٹ کر رہی ہو میرے وجود سے بزار ہو جب بھی پاس آتا ہوں تم تم یوں شو کرتی ہو جیسے میں کوئی اچھوٹ ہوں جو تمہیں چھوے گا تو تم ناپاک ہو جاؤ گی یہ سب جانتے ہوئے بھی میں اگنور کرتا رہا کہ ایک دن تمہیں بھی مجھ سے لگاؤ ہو جائے گا مگر تم اب بھی اسی طرح میں نے جان بوچھ کر تم پر تہذاب نہیں گرہا تھا جو تم ابھی تک اسی بات کو گسیٹ رہی ہو وہ بھی اکتا آ گیا تھا اس روز روز کی چک چک سے مجھے سونا ہے سونے دو اپنا لیکچر بند کرو سمل نے کروڑ بدلی زرار غصے سے اس کی پوشت کو دیکھتا رہا گیا گرینی کے سمجھانے پر وہ سرجری کے لیے مان گئی تھی سرجری کے بعد جب سمل نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو وہ بلکل بے یقین تھی کہ یہ واقعی وہی ہے اتنے عرصے بعد اپنے چہرے کو پہلے کی طرح صاف شفاف خوبصورت دیکھ کر وہ بے یقین تھی بہت اچھی لگ رہی ہو زرار نہ جانے کب پیچھے آ کھڑا ہوا جانتی ہوں آئے دینر باہر کرتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا خیال ہے اور تم جو مرضی آئے کرو مجھے بلا وجہ ہر جگہ مت گسیٹا کرو تم بیوی ہو اس لئے تمہیں ہی گسیٹوں گا مگر میرا موڑ نہیں کہیں بھی جانے کا وہ بیزاری سے بولی تو پھر کس کا موڑ ہے زرار شرارہ سے پوشتا اس کے ساتھ بیٹھا سونے کا وہ زرار کی بات سمجھ کر پورن بولی مگر میرا موڑ تو جاگنے اور جگانے کا ہے کان کے پاس سرگوشی کی مجھے سونا ہے بس اس لئے تنگ مت کرنا ورنہ ورنہ کیا میں گرانی کے روم میں چلی جاؤں گی دھمکی دی ہا ہا اوکے سو جاؤ مگر گرانی کو ڈسٹرگ مت کرنا زرارہ ہنستہ وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا گرانی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی اس لئے وہ اپنے کمرے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی اور اس بات کا فائدہ سمجھ نے بہت اچھی طرح اٹھا وہ انہیں میڈیسن دے کر روز زرار کے آفیس جانے کے بعد گھر سے نکل جاتی اور دو چار گھنٹے باہر گزار کر واپس آتی وہ کہاں جاتی تھی کیا کرتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا اچھا فون رکھو شاید زرارہ آ گیا دوسری طرح نجانے کیا کہا گیا کہ وہ ہنسی ارے ہرگز نہیں ڈرتی نہیں ہوں میں اس سے بس لحاظ کرتی ہوں ہاں ہاں بابا آ رہی ہوں کر پھر بات ہوگی بھائی کس سے بات کر رہی تھی زرارہ نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا فرینڈ سے مقتصر جواب آیا کس فرینڈ سے اس نے سرسری سے پوچھا اب تم کیا میری فرینڈز کو جانتے ہو جو بتاؤں تمہیں سمجھ میں نے ایسے ہی پوچھا تھا تم سے مگر تم اچھا بس وہ بدتمیزی سے کہتی کمرے سے نکل گئے پیچھے زرارہ اس کی رویے سے اکتاتا وہ آش رو میں گھس گیا زرارہ کی بھی برداشت کی حد ختم ہو دی جا رہی تھی گرانی کی آنکھ کھولی تو انہیں اپنے روم کے کھرے دروازے سے لاؤنج میں سے ہنسنے کی آوازیں آئیں انہوں نے کلاؤگ کی طرف دیکھا مگر زرارہ کے آنے میں ابھی بہت بگتا تو پھر کون ہے اسے ملسات فسی ان کے دماغ میں جھماکا ہوا میں نے پہلے بھی روکا تھا اس لڑکی کو فسی کے ساتھ میل جل مت پڑھائے وہ کریکٹر کا اچھا نہیں مگر پھر بھی اس سے مل رہی ہے گرانی ہم کلامی کرتی لڑک کھڑاتی دروازے تک گئی مگر وہاں سے لاؤنج میں نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر وہ زمین بوس ہو چکی تھی زرارہ کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی اس نے آفیس سے ہاف لیو لے لی اور گھر واپسی کے لیے چل دیا تقریبا پونٹ گھنٹے بعد وہ گھر کے سامنے تھا لوک اوپن کے اور تھکا 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 سا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا آگے بڑھا مگر لاؤنج کی دروازے پہ پہنچ کر وہ ساکت ہو چکا تھا زرارہ نے لاؤنج میں جو منظر دیکھا اس کے بعد اس کی غیرت بلکل گوارہ نہیں کرتی تھی کہ وہ سمل جیسی کریکٹر لیس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارتا اس نے لاؤنج میں سمل اور فسی کو دیکھا تھا وہ دونے ایک دوسرے میں مگن اس سید تک قریب تھے کہ شاید بیچ میں ایک انچ تک فاصلہ فسی ہوشی و آواز سے بگانا سمل کو مختلف زاویوں سے چھونے میں مگن تھا اور سمل وہ بھی سارے عمل میں برابر کا کردار ادا کر رہی تھی زرار کے پاؤں جیسے زمین نے جھکڑیا تھا وہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا سمل کو مار دینا چاہتا تھا وہ فسی کو انف وہ پوری طاقت سے چلایا سمل جو فسی کی گھال پر ہونٹ رکھ چکی تھے اس آواز پر ہوش میں آتی ہو چلیں کیا ہو رہا ہے یہ سب وہ لال انگارہ آنکھے لیے اگے بڑھا تم تم سمل اس حد تک گر گئی ہو کے اور فسی تو تمہیں شرم نہیں آئی دوستی کیار میں یہ گندہ کھیل کھیلتے ہوئے یہ بیوی تھی میری کوئی کال گرل نے شٹ اپ وہ اپنے لیے لفظ کال گرل سن کر چلائے یو شٹ اپ بلڈی بچ وہ دھارتا وہ سمل کے بال پکڑ چکا تھا بتاؤ کب سے کب سے کھیل رہی تھی یہ گھناؤ نہ کھیل بولو ورنہ اسی زمین میں گار دوں گا تمہیں زرار نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا سمل کی چیخ بلند ہوئی چھوڑو مجھے جنگلی وحشی چھوڑو فسی پلیز ہیلپ میں حرام زادے اوے گالی مد دے ورنہ فسی نے دھمکی دی ورنہ کیا کیا کروگے زرار سمل کو جھٹکتا فسی کی طرح بڑا لیسن زرار میں اور سمل ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں اور ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس لئے تم سمل کو رکا لے جاؤ اسے ابھی اور اسی وقت میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میں زرار شاہ اپنے پورو ہوش و آواز میں سمل فروغ کو تم کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں نکلو یہاں سے تو چار دن میں ڈائیورس پیپرز تمہارے بوائی فرینڈ کے گھر پہنچا دوں گا نکلو زرار سمل کو گھسیڑتا باہر گیڑ کی طرح بڑا اور اسے گیڑ سے باہر دھکا دیا اس گھر میں خالی ہاتھ آئی تھی اور ایسی دفعہ ہو گئی اور کوشش کرنا کہ زندگی میں کبھی میرے سامنے مت آ برنہ شاید زرار شاہ تمہیں زندہ نہ چھوڑے زرار نے دیوار پر مکہ مانا اب اس نے فسی کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا ایک مرد اسی عورت کو عزت بناتا ہے جو اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے اس سے وفا کرنے والی ہے مگر یہ عورت اس نے سمل کے طرف انگلی اٹھائے یہ عورت اس قابل نہیں کہ زرار شاہ اس کو مزید اپنی عزت بنائے رکھتا اس کے ساتھ لائف گزارتا کیونکہ یہ مجھے زرار شاہ کو ڈزرب نہیں کرتی اس کی لائف میں تم جیسے مرد کوئی ہونا چاہیے چلے جاؤ اسے لے کر جاؤ وہ دھارتا کھٹاک سے گیٹ بند کر گیا اب وہ زمین پہ بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا زرار شاہ رو رہا تھا زنگی میں پہلی بار مگر شاید یہ پہلی باری آخری بار بھی تھا زرار گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا زنگی میں پہلی بار رویا تھا وہ ایک لڑکی کی وجہ سے وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اپنی پچیس سالہ زنگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی کے قریب ہوا تھا وہ بھی اسے بیوی بنا کر اپنی ساری توجہ ساری چاہ اس پر نچھاور کی وہ سب کیا وہ سب دیا جو کوئی بھی بیوی اسے عزت دی محبت دی اس کی غلطیوں کو درگزر کیا مگر وہ بدکسمت اسی مہربان کی عزت تاخدار کر گئی وہ اسے ہی دھوکہ دے گئی حیرتی حیرتی سمل کی اتنی گندی اور گری سوچ پر جو بجائے شکر اور صبر کرنے کے گناہ گھار ہو رہی تھی وہ بھی ایک بد کردار مرد کے لئے زرار جب دل کھول کر رو چکا تو اندر بڑھا گرینی کے پاس مگر گرینی کو زمین پر گرے پا کر اس کے رہے سہے حسان بھی جاتے رہے وہ جلدی سے گرینی کے نحیف وجود کو پازوں میں بھر کر ہسپیٹل بھاگا ڈاکٹر نے گرینی کی بھی ہوشی کی وجہ سٹریس بتائی تھی تو کیا وہاں جو بھی ہوا گرینی وہ سب جان گئی ہیں نہیں اگر گرینی کو کچھ ہوا تو میں تم دونوں کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا میں تم دونوں کو زرار جگہ کی پرواہ کیے بگئے اردو میں بلند آواز سے چلا اردگید بیٹھے لوگوں نے حیرہ سے اسے چلاتے دیکھا مگر وہ سب گورے بات سمجھنے سے کاثر تھے اتنے منرس نے اطلاع دی کہ گرینی کو ہوش آ گیا وہ تیزتے قدم اٹھاتا روم کی طرح بڑھا گرینی بیٹھ کی بیک سے ٹیک لگا کر تھوڑی سی اوپر اٹھی بیٹھی تھی کیسی طبیعت ہے گرینی وہ پاس آ کر بولا سمل کہا ہے گرینی نے نحیب سی آواز سے پوچھا وہ وہ گرینی سمل گھر پر ہے زرار نے ان کی طبیعت کے پیش نظر جھوٹ بولا نکال دو اسے نکال دو اسے گھر سے زرار بھو وہ اس قابل نہیں وہ تمہارے قابل نہیں گرینی روتے بھٹا کٹا کر بھوڑ رہی تھی پلیز گرینی سپریس مت لیں میں نکال دوں گا اسے آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں نہیں تم ابھی جاؤ اور جا کر اسے گرینی میں نے نکال دیا اسے گھر سے بھی اور اپنے لائف سے بھی ہمیشہ کیلئے پلیز آپ ٹینچر مت لیں زرار گرینی کا ہاتھ ہپ تپاتے بولا ہاں ٹھیک کیا وہ وہ اچھی نہیں تھی وہ دھوکہ دے رہی تھی وہ فسی کے ساتھ میں جانتا ہوں گرینی بلکہ سب دیکھ چکا ہوں اس لئے ڈائیورس دے دی اسے ریلی تم نے چھوڑ دیا اسے وہ احران ہوئی یس آپ پلیز ریسٹ کریے ڈاکٹر نے آج آپ کو گھر لے جانے سے منع کیا ہے ہم اچھا کیا گرینی پر سکون سے سر ہلاتی سیدھی ہو گئی زرار ان کے پاس ہی چیر پر بیٹھ گیا زرار گرینی کو میڈیسن دے کر سلا کر واپس گھر آ گیا تھا کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر وال پر ٹنگی تصویر پر پڑی جس میں وہ سمجھ کے کندوں پر بازو پھیلائے اسے ساتھ لگائے کھڑا تھا یہ تصویر ملیشیا کی ہنیمون ٹریپ پر لے گئی تھی زرار نے جھٹکے سے اسے زمین بوز کیا جو گر کر کرچی کرچی ہو چکی تھی اور وہ وارڈروپ کی طرح پڑا وہاں موجود سمل کی ایک ایک چیز نکال کر واش روم میں پھینکی اور پھر سب کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی اس سمل سے فارغ ہو کر وہ واپس کمرے میں بیڈ پر بیچھے کور چھٹکے سے اتارے ٹریسنگ ٹیبر پر پڑی لیڈیز کاسمیٹکس کو ہاتھ مار کے نیچے گرہ اب وہ مٹھیوں میں بال جکڑے خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا اسے خود سے بھی گھن آ رہی تھی کہ اس نے ڈیڑھ سال اس عورت کے ساتھ گزارے جو اس کی غیر موجودگی میں نہ جانے کتنی بار اس کی عزت کا جنازہ نکال چکی ہوگی نہیں ایک دھار کے ساتھ زرار نے آئینے پر مکہ مارا جس سے نہ صرف شیشہ کریک ہوا بلکہ اس کا اپنا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا مگر زرار کو کوئی پروانہ تھی اس تکلیف کی وہ دیوانوں کی طرح کمرے کے ایک ایک چیز توڑ رہا تھا وہ ان سب چیزوں کو توڑ دینا چاہتا تھا جن کو سمل چھو چکی تھی جب سب کچھ ٹوٹ بکھرا تو تو وہ خود کو شاور کے نیچے سمل کی نظر نہ آنے والی گرد کو دھو دینا چاہتا اگلے دن وہ گرینی کو گھر لے آیا تھا جنگی پھر سے پہلے ہی کی طرح ہو گئی تھی آفیس گھر اور گرینی یہی تین چیزیں پہلے تھی اس کی لائف میں اور یہی اب رہ گئی تھی مگر وہ خود بہت بدل گیا تھا ہنسنا انسانہ تو جیسے بھول چکا ہو وہ ہمہ وقت سنجید کی تاریخ یہ رکھتا چہرے پر گرینی سمال رہی تھی اسے مگر اس پر کسی چیز کا اثر نہیں تھا سموکنگ اڈکٹر بنتا جا رہا تھا گرینی اسے بارہا شادی کا کہہ چکی مگر شادی کے نام پر وہ ایسا چڑھتا کہ اردگر مجود ہر چیز کرچیوں میں بدل کر دم لیتا گرینی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی وہ ضرار جسے غصہ چھو کرنے گزرتا تھا وہیں ضرار کوئی بات تحمل سے نہیں کرتا تھا ماتے پر ہر بگ تیوری چڑھی رہتی یوں جیسے ہر چیز کو قدموں تلے رون دینا چاہتا عجیب سی اخر شخصیت میں بدل چکا تھا وہ اس واقعے کے ایک سال بعد گرینی بھی ضرار کو چھوڑ گئی اب وہ بالکل اکیلہ رہ گیا تھا گھر کی سکون کی خاطر اور اپنی پشلی ماندہ زنگی کو بھولنے کی خاطر کبھی کبھی شراب پینہ بھی شروع کر چکا تھا انہی دنوں عالم شاہ پاکستان سے انگلینڈ آئے اور بیٹے کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے یہ یہ ہرگز ضرار نہ تھا یہ تو کوئی اور ہی بن گیا تھا وہ فورس کر کے اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آئے تھے اممہ جان دادی کے پیار بھرے رویہ نے زرار کو بہت دھارستی تھی اور وہ کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکا تھا گرینی اور سمل کے بعد اممہ جان وہ تیسری عورت تھی جن کے قریب وہ ہو گیا تھا وہ چھ سات ماہ حویلی میں گزار کر اسلام آباد آ گیا تھا جہاں اس نے عالم شاہ کی مدد سے اپنا ٹیکسٹائل بزنس شروع کیا اور پوری لگن اور توجہ سے اتنے کم عرصے میں خود کو اسلام آباد کے ٹاپ بزنس منز میں شامل کر لیا تھا وہ اسلام آباد میں گھر لے چکا تھا ہر ماہ میں ایک دفعہ حویلی جا کر اممہ جان اور عالم شاہ سے مل آتا بزنس کے علاوہ بھی کافی اکٹیوٹیز میں انوالو ہو کر خود کو مصروف کر چکا تھا اکثر نائٹ کلپ بھی جاتا تھا جہاں اسے ابھیہ حاشی ملی تھی اسے دیکھ کر زرار کو نفرت محسوس ہوئی تھی جو وہاں اپنی عزت کا سوادہ کرنے آئی تھی مگر اس کی مجبوری سن کر نہ جانے کیوں زرار کو اس پر ترس آیا کہ وہ بینہ سوچے سمجھے دس لاکھ کا چیک لے کر اس کے پیچھے بھاگا تھا اسے تو سمل کی ہناؤنی حرکت نے ہر لڑکی سے نفرت میں مبتلا کر دیا تھا تو پھر کیوں وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگا تھا جسے وہ جانتا نہ تھا جسے وہ پہلی بار ملا تھا اس نے ترس اور ہمدردی کرنا تو کب کا چھوڑ دیا تھا پھر کیوں کیا اس نے ایسا اس کیوں کا جواب فیلحال اس کے پاس نہ تھا اپنی سرکت پر وہ خود بھی حیران تھا یہ تھی زرار شاہ کی پشلی زنگی کی کہانی جس میں سمجھ فروق نامی لڑکی ہوا کی جھونکے کی مانی دائی اور چلی بھی گئے اور اسے ایک نئے زرار شاہ میں بدل کر نظانے اپنے اس کے ساتھ کہاں گئی زرار نے ڈائیورس پیپرز فسی کے گھر پہنچا دیا تھے آگے سمجھ کے ساتھ کیا ہوا زرار کو اس سے کوئی سرکار نہ تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا ابھی ہاں ایک پرائیویٹ سکول میں جاب شروع کر دی تھی شام کو بچوں کی ٹویشن بھی دیتی مگر ان چند ہزار روپے سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے کھینچ کھینچ کے ہو رہا تھا وہ بہت سی جگہوں پر اپلائے کر چکی تھی مگر جن جگہوں پر وہ انٹرویو دینے گئے وہاں کے افیسرز کی نظروں میں اپنے لیے ہووست دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ کے وہ پھر سے ایسی جگہ جاب کر کے کہاں کرتی کوئی سراغ ہی نہیں تھا اس کے پاس اسی شخص کا اور جو نشانی تھی وہ وہ اکثر اپنے ہاتھوں کو چھو کر اس کے لمس کو محسوس کرتی تھی مگر یہ لمس بھی اس محرپا کو تلاش کرنے میں مددکار ثابت نہیں ہو سکتا تھا ابھیہ آج سرمد انڈ انڈسٹریز میں انٹرویو دینے آئی تھی مگر وہاں موجود رنگ برنگی مارڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر مایوس ہو چکی تھی اس کا نمبر بھی اسمہ تھا مگر پندرہ نمبر پورے ہونے کے بعد ایک مارڈ سی لڑکی پروفیشنل مسکراہت کے ساتھ باقی کینڈی ڈیٹ سے معذرت کر گئی تھی کہ ان کا انٹرویو کل ہوگا وہاں موجود اکثر لڑکیاں چیختی چلائی کہ چار پانچ گھنٹے بیٹھانے کے بعد انہیں کل پر ٹرخا دیا گیا تھا مگر ابھی یہاں جانتی تھی اس آہو بقا کا کوئی فائدہ نہیں یہ امیروں کی دنیا چاہاں غریبوں کی مجبوریوں کو سامنے سمجھنے والا کوئی نہیں وہ پرس اٹھاتی چادر درست کرتی باہر نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بس سٹاپ کی طرح بڑی وہ سٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی جو پتہ نہیں کب آنی تھی بیسمنٹ انتظار کے بعد وہ بیزاری سے آگے مجود اسلام آباد کے بہنگے ترین کیفے کے ایگزٹ پر پڑی جہاں سے زرار شاہ اپنے دلکش سراپے سمیت مگرور چال چلتا سیڑیاں اترا تھا ابھیہا کو شک گزرا کہ یہ وہیں ہے جسے وہ ڈھونڈ رہی اس نے زرار کو اس ٹریٹ سلائٹ کی مدھم روشنی میں دیکھا تھا ارب وہ اسے دن کے اجالے میں دیکھ رہی تھی مگر اس کا شک یقین میں دل کی گواہی پر بدلا کہ یہ وہیں شک سے وہ ٹریفک کی پرواہ کیے بگئے سڑک کی دوسری جاننمت کو بھاگی سنو رکھو پلیز میری بات سن لو اوہ رکھو سنو میری بات رک جاؤ پلیز ابھیہا چلاتی ہو جا رہی تھی مگر گاڑیوں کے بے ہنگم شور کی وجہ سے یہ آواز زرار شخص تک پہنچنے میں ناکام رہی وہ گاڑی میں بیٹھا اور زن سے گاڑی بھگا لے گیا ابھیہ اس جگہ پر پہنچ کر خالی ہاتھ لی اپنی ناہمبار سانسوں کی ہمار کرنے لگی ابھیہ نے اپنا سانس پھال کیا اور جلدی سے اس کیفے کی طرح بڑی جہاں سے وہ ابھی نکل کر گیا تھا وہاں داخل ہو کر امیر امیر حلیہ کے لوگوں کو دیکھ کر کنٹیوز ہوئی مگر پھر بھی اچکچاتی ہو جلدی سے ریسیپشن کی طرح بڑی اسلام علیکم اس نے پھولی سانسے کہا وہاں مجھول لڑکے نے سر علا کر جواب دیا وہ ایکچلی مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے وہ اچکچائی جی پوچھئے وہ لڑکا حیران سا بولا وہ ابھی دس منٹ پہلے یہاں سے ایک آدمی باہر گیا کیا آپ ان کا نام بتا سکتے مجھے لڑکا اس کی بات سن کر مذکر آیا میڈم یہاں سے دس منٹ میں دس آدمی نکلے ہیں باہر مجھے کیا پتا آپ کس کا پوچھ رہی ہیں نہیں وہ وہ جس نے بلیک تھری پیس پہنا تھا اور براؤن بال تھے اس کے وہ اکل آئی ہا ہا آپ مڑ کر دیکھئے کتنے لوگوں نے بلیک تھری پیس پہن رکھا اور بال بھی براؤن ڈائی کروا رکھے اگر آپ نہیں جانتے تو سیدھی طرح سے بتا دیں فضول بات کو کیوں بڑھا رہے ہیں ابھیہ کو اس کو بسلسل ہنسنے ناگ لگائے ارے آپ تو مائنڈ کر گئی سوری مگر میں اندہ اس حلیہ کے لوگوں پر نظر رکھوں گا جانتو تم پر کمینے ابھیہ اس کی بات سمجھ کر چلائیں بے غیرت نہ ہو تو وہ بڑھ بڑھاتی بھی موری اسے اپنے پیچھے سلوفر کی ہنسے سنائی دیں ضرار صاحب حویلی سے فون آیا تھا بڑی بی بی کا وہ کوٹ اتارا تھا جب نواز ملازم نے اکلا دی خیریت جی وہ آپ کا سیل بنتا شاید اس لئے لینڈ لائن پر کال کی ہم میں کرتا ہوں کال تم ایسے کرو کھانا لگا دو بوخ رگی ہے آج لنچ بھی نہیں کیا جی میں لگواتا ہوں ابھی نواز سر ہلاتا چلا گیا ضرار نے سل پر حویلی کا نمبر ڈائل کیا اور امہ جان سے بات کرنے لگا نہیں نہ اچھا سوری معاف کر دیں میں آ رہا ہوں کل جی جی پکا وہ مسکر آئے انشاءاللہ کل شام آپ کے پاس ہوں گا امہ جان اوکے ٹیک گئر خدا حافظ وہ سل ٹیبل پر رکھتا سیٹی بجاتا باشروم چلا گیا امہ جان سے بات کر کے اس کا موڈ فریش ہو چکا تھا ابھیہ عیشہ کی نماز پڑھ کر ہٹی تھی جب نیہا اس کے پاس آئی کیا ہوا ہے پریشان لگ رہی ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ ڈوبٹہ اتارتی علماری کے طرح بڑی تو پھر کھانا کیوں نہیں کھایا ویسے ہی بوخ نہیں تھی بوخ کیوں نہیں تھی تقرار ہوئی نیہا میری ماں بنو سمجھی ابھیہ غصے سے بولی دیکھا کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور جو اس طرح کاٹ کھا رہی ہو انتہائی بتتمیز ہو تم ابھیہ موڑی تھانکس وہ مسکرائے اچھا بتا دو کیا ہوا ہے کیونکہ میں جانتی ہو تم انٹرویو کی وجہ سے افسر نہیں ہو ایسے ہزاروں انٹرویو دیا ہیں تم نے اس لیے ایسا وجہ بتاؤ نیہا نے اسے کندوں سے پکڑ کر بیٹ پر بٹھا اور خود بھی ساتھ بیٹھی ابھیہ کے پاس سب بتانے کے سوا کوئی جارہ نہ تھا وہ نیہا آج میں نے اسے دیکھا کسے وہ ہونک بنی ڈفر اسے جس کا کوئی اتا پتا نہیں ہمارے پاس سچ وہ وہ پیسو والا فرشتہ نیہا اچھلی ہاں وہیں پھر کیا ہوا بات ہوئی اسے کیا نام تھا اس کا تمہیں کہاں ملا وہ نیہا ایک ہی ساس پہ بولی کوئی بات نہیں ہوئی اس سے اور نہ ہی نام پتا چلا وہ افسرد ہوئی تو پھر پھر یہ کہ جب تک میں اس کی گاڑی تک پہنچی وہ چلا گیا تھا میری آواز بھی اس تک نہیں پہنچی کیسے سے پتا گیا مگر وہاں جو ریسیپشن پر لڑکا کھڑا تھا بہت ہی بتتمیز تھا اپنی ہی لائن مارنے لگا ایڈیٹ ابھیہ نے داند کچھ کچھ آیا لو جی اب پھر سے وہیں آنکھ مچولی اتنی مشکل سے تو نظر آیا تھا ہاں مگر وہ اسے دیکھ کر ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر چلاتی بھاگی اس کے پیچھے مگر وہ لینڈ لارڈ اپنی چمچماتی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا میرا گلہ ابھی تک دکھ رہا ہے چلانے کی وجہ سے لوگ بھی مجھے پاگل ہی سمجھ رہوں گے گولی مارو لوگوں کو پر بھیہ اب کہاں سے ڈونڈیں گے ہم اسے جب سے امی کو پتا چلا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اس نام علم کو ہی یاد کرتی رہتی ہیں کا سراغ مل چکا تھا جی ہاں ابھیہ کے دماغ میں نائٹ کلپ کا جماکہ ہوا تھا ابھیہ کے دماغ میں نائٹ کلپ کا جماکہ ہوا ہاں یہیں ایک جگہ ہے جہاں اس کی مجودگی یقینی تھی ابھیہ اگلے دن شام سات بجے گھر سے نکلی تھی نیہا کو کلیک کے گھر کا کہا تھا شازمہ سو رہی تھی اس لئے نیہا کو ہی بتا کر آئی تھی وہ اسی نائٹ کلپ کے گیر سے چند فرلانگ پیچھے روک گئی اندر جا کر وہ کوئی مسئبت مول نہیں لینا چاہتی تھی سات سے آٹھ اور آٹھ سے نو بج کے وہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں آئیں مگر وہ نہیں آئے جس کیلوی آئی تھی نو بجے وہ ماہیوت سے واپس لوٹ لی ابھیہ نے اسلام آباد کے ایک مشہور بیوٹی پالر میں ریسیپشنسٹ کی چوب کے لیے اپلائی کیا تھا اس نے اخبار میں اینڈ دیکھا ٹی سی ایس کے ذریعے اپنے ڈاکومنٹس بھیجوا دیئے تھے ٹھیک دس منٹ بعد اسے انٹرویو کیوں کال آئی تھی اور آج وہ وہاں انٹرویو دینے آئی تھی ابھیہ جیسے ہی پالر میں انٹر ہوئی وہاں کی چکا چون دیکھ کر حیران رہ گئے وہ پالر تھا یا کوئی مہن اتنا خوبصورت اور ویل فرنشٹ پالر ابھیہ نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا وہ حیران سے آگے بڑی اسلام علیکم اس نے وہاں موجود لڑکی سے کہا جو ٹی شرٹ اور تنگ جینز پہنے اسے ہی دیکھ رہی تھی آئی ایم ابھیہ حاشم مجھے انٹرویو کال آئی تھی اوہ اس لڑکی نے ہونٹ سکیڑے تم ہو ابھیہ حاشم وہ اس کے حلیے پر تمسخورانہ نظر ڈالتی مسکرائے جی اوگے فائن سیٹ ڈیئر اینڈ ویٹ میں ہم ابھی نہیں آئی وہ روخی انداز میں کہہ کر اپنے سیل پر بیزی ہو گئے ابھیہ وامجود سوفو کی طرح بڑھ گئے تقریبا آدھ گھنٹہ انتظار کے بعد ایک موڈرن سی تیس بتیس سال کی لڑکی داخل ہوئی اور سر ہلا کر سب کو ویش کرتے اپنے آفیس میں چلی گئے یہی ہوں گی میں یہ بھی اتنی موڈرن اور میں ابھیہ نے خود کو دیکھا بلیک شروار براؤن کمیز پر بلیک بڑی سی چادر ماتھے تک اوڑے اٹھاتی آفیس گئے جہاں موجود مہم نے چند پیشہ ورانہ سوالات کی جی تمہیں سبیہ حاشم آپ کی ایڈیوکیشن اٹریکٹیو ہے بٹ وہ رکی ایکچولی ابھیہ آپ کو خود میں تھوڑا سا چینج لانا ہوگا مثلا ابھیہ سمجھ تو گئی تھی مگر پھر بھی اس کے مو سے سننا چاہتی تھی آپ کو اپنی ڈریسنگ تھوڑی بدلنا ہوگی بس وہ مسکرائے سوری مہم میں نہ تو ڈبٹا اتار کر پھر سکتی اور نہ ہی تنگ جینز پہن کر خود کو شو آف کر سکتی اس لئے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی کسی کو ہائر کر لیں ابھیہ بات ختم کرتی کھڑی ہو گئی مگر میں نے نہ تو تم سے ڈبٹا اتارنے کو کہا ہے نہ ہی جینز پہننے کو وہ حیران ہوتی بولی کہا نہیں پر کہنا تو یہی چاہ رہی ہیں دیکھو ابھیہ مجھے واقعی پڑے لکھے اور سنسیر سٹاف کی ضرورت ہے یہاں جو لڑکیاں پہلے مجود ہیں وہ مارڈن ضرور ہیں مگر مینتی نہیں ہے اس لئے میں تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہ رہی ہوں تمہارے علیوں سے مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر اس چادر کی بجائے اگر ڈبٹے سے خود کو کور کر لوگی تو بری نہیں لگوگی پے اور ٹائم بھی ڈسکس ہو جائے گا اگر تمہیں گری ہو تو وہ پینسل گھماتی ابیہ کو دیکھ کر بولی ابیہ سر علاتی واپس چیئر پر بیٹھ کے آئیلا مہم نے سیلری اور ٹائم ڈسکس کر کے ابیہ کو اکے کیا اور دو دن بعد وہاں جوب شروع کرنے کا کہا ابیہ شکریہ ادا کرتی وہ آپسی کے لئے نکلی مگر جاتے جاتے اس کلپ کے سامنے آنا نہ بھولی جہاں وہ وقفے وقفے سے چار دفعہ چکی تھی مگر وہ نہیں آیا آج بھی وہ مایوسی واپس لوٹ آئی تھی ضرار بیٹا شادی کر لے کب تک یوں ہی چھڑا چھانٹ پھرتا رائے گا امہ جان نے پاس پیٹھے ضرار کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا امہ جان میں جب بھی آتا ہوں آپ شادی کے بات کرتی اس لئے یہاں کمانے لگا ہوں اور اس کی بھی شکایت ہے آپ کو وہ نروٹھا سا بولا میری جان سمجھ میری بات کو مجھے شادی نہیں کرنے کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ مجھے اپنی زنگی میں اب کسی کی ضرورت نہیں دیکھو آج نہیں ہے ضرورت مگر مزید چند سال گزرنے پر تجھے گھر والی اور بچوں کی ضرورت محسوس ہوگی تب کیا کرے گا اوف امہ جان یہ گھر والی کیا ہوتا ہے وہ لفظ گھر والی سن کر محفوظ ہوا چل مجھے بات تو ممت لگا مان جا میری بات زرار وہ بازی دوئی امہ جان پلیز ابھی نہیں ابھی دل نہیں مانتا جب مجھے لگا کہ اب شادی کر لینی چاہیے تو آئی پرومیس کر لوں گا ہاں بڑھا عقل کرے گا مگر تب کوئی تجھے اپنی لڑکی نہیں دے گا سمجھا امہ جان نے تب کر کہا ان کے تپنے پر وہ کہکہ لگا کر انسا ارے بھائی کیا ہو رہا ہے آدم شاہ مسکراتے ہوئے امہ جان کے کمرے میں داخل ہوئے کچھ نہیں تیرے اس لادلے کو وہ شادی کا کہہ رہی تھی وہ ضرار کو دیکھ کر نراضی سے بولی تو پھر مانا کے نہیں وہ مسکرائے میری تو نہیں مانا تم کہلو مان جائے گا ضرار امہ ٹھیک کہنی اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے اس واقعے کو گزرے پانچ سال ہونے والے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر عورت ایک جیسی ایک بار اپنا اعتبار تو بحال کرو سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا آدم شاہ نے بھی پیار سے سمجھا پلیز ڈیڈ مجھے فورس مت کریے مجھے شادی نہیں کرنی ہے اٹس فائنل وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکر گیا کسی ناہنجار لڑکی تھی وہ جو میرے بچے کو بے اعتباری کا روگ لگا گئی کیسے گزارے گا اب وہ زندگی اکیلے پہلے ایک بیٹی کا غم سینے میں دبائے بیٹیوں اور اب پوتے کا غم بہت زردائی امہ پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا عالم شاہ نے ماں کے ہاتھ تھامے کب ٹھیک ہوگا جب میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی امہ پلیز پیکر مت کریے ہم ڈھون لیں گے اسے ہاں عالم ڈھون لو اسے میں مرنے سے پہلے اس کا چیرہ دیکھنا چاہتی ہوں اسے ملنا چاہتی ہوں وہ رو دی عالم شاہ نے ماں کے کمزور وجود کو بازوں کے ہلکے میں لے لیا ابھی ہاں نے سکول کی جوب چھوڑ کر پالر کی جوب کر لی تھی وہ دوپہر بارہ بجے جاتی اور رات کو دس بجے واپس آتی پیک اینڈ ڈروپ اور اپنا اچھا سیلری پیکج مل گیا تھا اسے اس جوب سے شازمہ نے منع کیا تھا کہ رات تک وہاں کام مناسب نہیں مگر ابھیہ نے ماں کو مطمئن کر لیا تھا پالر کی لڑکیوں سے اس نے زیادہ میل جل نہیں کیا تھا بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی جس پر اسے سریل ایگویسٹک اور نجانے کیا کیا خطاب ملے مگر اسے ان سب کو کوئی سروکار نہ تھا وہ وقت سے جاتی اپنا کام کرتی واپس آ جاتی آئیلہ میم اس کے کام سے خوش تھی اس لیے ابھیہ بھی مطمئن سی وہاں کام کر رہی تھی میم آج مجھے ذرا جلدی گھر جانا ہے اس لیے نو بجے آف مل سکتا ہے ابھیہ میم آئیلہ کے آفس میں چھٹی لینے آئی خیریت جی میم اوکے بڑھ جاؤ گی کیسے وین تو سب لڑکیوں کو لے کر دس بجے نکلے گی جی میم میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی اوکے فائن یو کین گو وہ مسکر آئے تھانکس میم ابھیہ شکریہ ادا کرتی چادر اڑتی جلدی سے واہ نکلے اسے کافی دن ہو گئے تھے کلب کی طرف گیا وہ آج وہاں جانا چاہتی تھی اس لیے جلدی نکل آئی تھی پالر سے وہ آدھے گھنٹے سے وہاں کھڑی تھی بہت سی گاڑیاں آئی بہت سے مرد آئے مگر وہ نہیں آیا وہ مزید دس منٹ بہت مایوسی پلٹی تھی کہ سامنے سے آتی بلیک کار کو دیکھ کر رکی اس میں بیٹھے آدمی کو دیکھ کر وہ واپس مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کلب کی پارکنگ تربڑی رکیے سنیے پلیز وہ پولیس آنسوں کے دربیان بولی ضرار پیچھے سے آتی نسوانی آواز پر رکا مگر پلٹا نہیں ابھیہ جلدی سے سامنے آئی وہ اپنے سامنے اسی ہینڈسم کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر سانس ہم بار کرنے لگی آواز آپ نے دی تھی وہ اس کی خموشی پر چڑھا جی 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 میں نے میں ابھیہ وہ اس کے تیور دیکھ کر پخلائے سوری میس ابھیہ میں نے آپ کو کسی نیوز چینل میں بطور بریکنگ نیوز نہیں دیکھا اس لئے معذرت وہ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا پلیز پلیز سر رکھئے میری بات سنیے تو ابھیہ نے جلدی سے آگے آ کر راستہ رکھا what the hell with you وہ اس کے راستہ رکھنے پر سیخ پا ہوا سوری پلیز میری بات نہیں سننی مجھے کوئی بات ہٹو سامنے سے ذراہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا ابھیہ کا اس کا دیا پہلا لمس نہیں بولا تھا اور ابھی اسی آتو نے اسے بازو سے پکڑا تھا اسی لمس میں گم وہاں کھڑی رہ گئی او میڈم راستہ میں کیوں کھڑی ہو راستہ چھوڑ کر کھڑی ہو گن مین نے کرخت آباز میں کہا ابھیہ ہوش میں آتی راستے سیٹھی وہ سنو ابھی جو اندر گئے ہیں ان کا نام کیا ہے کون ذرار شاہ صاحب ہاں ابھی جو یہاں میرے ساتھ کھڑے تھے وہ ذرار صاحب تھے مجھے ان کا ڈرس مل سکتا ہے او بی بی جو بھی مانگنا ان سے مانگ لیتی میں نہیں جانتا جاؤ وقت مت ضائع کرو وہ اکتاتا ہوا کہتا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا ابھیہ سوچ میں پڑ گئی آیا واپس چلی جائے یا پھر اندر اگر واپس چلی گی تو پھر وہ اس ذرار شاہ کو کہاں ڈھونڈے گی مجھے اندر جا کر ایک بار بات کر لینی چاہیے پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے ابھیہ یہیں سوچتی آگے بڑھی وہ ہونک سی مہاں ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی ذرار نے سیگریٹ کا کش لگاتے وہ اسے دیکھ ریا تھا ایڈیٹ یہاں آگئی ہے وہ پہچان چکا تھا اسے مگر شو نہیں کرنا چاہتا تھا ابھیہ کی نظر پہ اس پر پڑ چکی تھی وہ جلدی سے تک اس تک آئی دیکھئے پلیز ذرار شاہ صاحب میری بات سننے ایک دفعہ پلیز وہ ملتجی ہوئی ذرار نے خون علود نظر اس پر ڈالی جو اتنی اکڑ ہے تمہاری کہ بات بھی نہیں سن رہے ابھیہ لہاز بلائے تاک رکھتی اس کے پاس آ کر چلائیں تو کون کہہ رہا ہے کرو بات وہ بھی دھو بھدو بولا میں ہی پاگل تھی جو پچھلے چھے ماہ سے تم جیسے بدتمیز کو ڈھونڈ رہی تھی اگزیکٹلی تم مجھے پاگل ہی لگی ہو اگر کہتی ہو تو میں تم کو پاگل خانے ڈراب کر سکتا ہوں ذرار نے فرصہ سے بازو باندھی گاڑی سے پوچھ ٹکا ہے اس کو دیکھ کر پوچھا تم ہو پاگل تمہیں کسی سائکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اس لیے مجھے چھوڑنے کے بجائے خود جاؤ وہاں وہ بلند آواز میں نتنے پھلا کر چلائے ذرار آج نہ جانے کتنے عرصے بعد کسی لڑکی کو دیکھ کر مسکرائے تھا وہ بھی اس کے غصے سے پھولتے نتنے دیکھ کر میں جوک نہیں سنا رہی تھی وہ اس کھڑوس کی مسکرائے دیکھ کر چلی مگر جوکر لگ ضرور رہی ہو وہ کھل کر مسکرائے میں یہاں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی کس لیے تم نے اس روز مجھے چیک دے کر مجھ پر بہت بڑا آسان کیا تھا ذرار شاہ اور میں اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اوکی کر چکی اب جاؤ وہ گگلز پہنتا گاڑی انلوک کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رکیے پلیز میری بات دو ابھی بھی رہتی ہے کوئی بات وہ تیوری چڑھا کر بولا جی جی وہ میں آپ کے پیسے لوٹانا چاہتی ہوں وہ جلدی سے بولی تو لوٹا دو لاپروہی سے کہا گیا مگر کہاں میرا مطلب ہے آپ کا کوئی اڈریس یا فون نمبر ان کی ضرورت نہیں تم اکثر یہاں آتی رہتی ہوگی ذرار نے کلب کی طرف اشارہ کیا میں بھی آتا ہوں یہاں یہیں لوٹا دینا کہہ کر دروازہ بند کرتا گاڑی بڑھا لے گیا پیچھے ابھیہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتی ساکت تھی کیا وہ مجھے ایسی لڑکی سمجھ رہا ہے وہ کیا کہہ کر گیا تھا ابھیہ کو وہ حیران تھی ذرار شاہ کی بات سن کر وہ مجھے ایسی لڑکی سمجھ رہا ہے ہم خود جو ایسا ہے اس لئے دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتا ہے بتتمیز سٹوپیڈ وہ کڑ کر ذرار کو مختلف خطاب دیتی واپس گھر آ گئے ابھیہ تو میں آئیلہ میم اپنے آفس میں بلا رہی ہیں سائکہ نے ریسیپشن پر مجود ابھیہ سے کہا اوکے آتی ہوں ابھیہ آئیلہ میم کے آفس میں داخل ہوئی جی میم آپ نے بلایا ہاں ابھیہ بیٹھو تم آئیلہ نے چرکی طرف اشارہ کیا تھانکس ابھیہ بیٹھ گئی وہ ایکچلی ابھیہ مجھے کچھ پرسنل پوچھنا تھا تم سے افیو دونٹ مائن میں نے سوچا تم سے بات کرلوں میں کیا کہہ سکتی ہوں میم جو بھی کہیں گی امی ہی اوکے تم مجھے اپنی مدر کو کانٹیکٹ نمبر دے دو میں بات کرلوں گی ہاں وہ مسکرائی جی ابھیہ گھر کا سیل نمبر لکھ کر واپس آگئے ایسا کون سا پرپوزل ہوگا میم کے پاس جو میرے لیے ہے وہ سوچتی ہوں کہ کام میں مصروف ہوگئے ابھیہ تھکی تھکی گھر آئے مگر رات کے اس پہر مالک مکان کو گھر میں دے کر حیران رہ گئے جو انچی آواز میں چلا رہا تھا کیا بات ہے کیوں چلا رہے ہو ابھیہ بھی بلند آواز میں بولی ابھیہ تم کمرے میں جاؤ میں دیکھ لوں گی شازمہ بولی نہیں امی مجھے بات کرنے دے ہاں بولو وہ اس کی طرح مڑی تمہاری ماں کو پچھلے ماں بتایا تھا کہ گھر کا کراہ تین ہزار بڑھا دیا بگر اس ماں کا کراہ پھر پہلے جتنا ہی دیا کیوں دیکھو چچا ہم نے اتنا ہی کراہ دینا ہے کوئی بڑھا کر نہیں دینے والے اس لئے روز روز یہاں کر تماشا مت کیا کرو وہ ابھیہ کے چچا کہنے پر سخت بدمزہ ہوا تو پھر گھر کھالی کرو کر دیں گے دو تین ماہ تک جاؤ اب یہاں سے ابھی تو جا رہا ہوں مگر ایک ماہ کا وقت ہے تم ماں بیٹیوں کے پاس میرا گھر کھالی کر دو ورنہ سمان اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں گا وہ ہاتھ اٹھا کر وارننگ دیتا چلا گیا خدا کی پناہ بہت ہی بددہ زمان ہے یہ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اتنی وہ حیات باتیں کر رہا تھا کمینہ نیہا نے کر کر کہا دروازہ مت کھولا کرو اتنی دفعہ منع کیا اس منہوز کی بات بند دروازے سے سنا کرو اچھا بس کرو اب تم دونوں میں عشاء کی نماز پڑھ لوں بیہا تم کھانا کھا کر میری بات سنو آ کر شازمہ ابھیہ سے کہتی کمرے میں چلی گئی جی آتی ہوں ابھیہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر شازمہ بیگم کے کمرے میں آئے جی امی بتائیے کیا بات کرنی تھی آپ کو اس نے ماں کی ٹانگیں دباتے کہا ابھیہ وہ آج رفت آئی تھی نیہا کی سکول کی پرنسپل نیہا نے بھی قریبی سکول میں ٹیچنگ جاب کر لی تھی کچھ ماں پہلے وہ کیا کرنے وہ حیران ہوئی وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نیا کا رشتہ لائی ہے اچھا وہ خوش ہوئی کیا کرتا ہے لڑکا ایم کام کر کے بینک کی جاب کر رہا ہے اچھی تنخواہ ہے اکلوتا بھی ہے بڑی دو بہنیں ایک تو رفت ہے اور دوسری رافیہ ہے دونوں شادی شدہ ہیں گھر میں بس بالدین اور رسد ہی ہوتے ہیں لگ تو مناسب رہا ہے آپ نے کیا کہا پھر وہ ایکسائٹیڈ ہوئی میں نے کہا ہے سوچ کر بتاتے ہیں مگر بیا وہ لوگ جل شادی کے خواہش مندے تو کیا ہوا امی ہم دیکھ لیتے ہیں لڑکا اگر اچھا ہوا تو کر دیں گے وہ تو ٹھیک ہے مگر اتنے پیسے وہ خموش ہوئی امی بینک میں ہے کچھ رقم اس سے زیادہ نہ سہی مگر تھوڑا بہت ہوئی جائے گا بیسے بھی وہ ہمارے حالات دیکھ ہی گئی ہیں بینک میں پیسے کہاں سے آئے وہ حیران ہوئی وہ امی وہی ہیں جو وہ اس آدمی نے شخص نے دیا تھے آپ کے آپریشن اور عدیات کا خرچہ نکال کر جو بچے تھے میں نے بینک میں ڈیپوزٹ کروا دیا تھے تمہیں ملا کہیں وہ نہیں ابھیہ نے نہیں میں سارے لائے نچانک کوہن تھا کسی اچھے ماں باپ کی ہی اولاد ہوگا تب ہی تو اتنا رحم دل تھا کہ بینہ جان پہچان کے اتنی بڑی رقم دے گیا شازمہ متاثر تھی اس اندیکھی شخص تھے اچھا پورا بدتمیز ہے وہ رحم دل شخص ابھیہ کو زرار شاہ سے ہوئی ملاقات یاد آئے چلو پھر میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ ہم لڑکا دیکھ لیں پہلے پھر ہی کوئی فائنل فیصلہ ہوگا جی بس کرو تھکی ہوئی آئی ہو جا کر آرام کرو انہوں نے محبت سے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا جی جا رہی ہوں آپ بھی آرام کریے ابھیہ مسکراتی ہو باہر نکل آئے تھا تو بدتمیز مگر ہمارے لئے تو فرشتہ ہی ثابت ہوئے اس کے دیئے پیسو سے یہ کام بھی آدھا ہو جائے گا تم جہاں بھی رہو زرار شاہ خوش رہو ابھیہ نے تصور میں زرار کو دیکھ کر دل سے دوا دی اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں میچ لیں ابھیہ اور شازمہ بیگم دونوں لڑکا دیکھائی تھی انہیں لڑکا اور گھر دونوں ہی پسند آئے تھے ابھیہ نے محلے والوں سے اور بینک میں ایک دو لوگوں سے معلومات لے لی تھی یوں ہر طرف سے پوزیٹیو ریسپونس پر ہاں کر دی گئی تھی اور ایک ماہ بعد کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی شادی کی اسد کے والد بیمار تھی اس لئے وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے کوئی مر تو تھا نہیں اس لئے ابھیہ ہی سب دیکھ رہی تھی اسد کے گھر والوں نے جہے سے منع کر دیا تھا اس لئے شازمہ بیگم کی ذمہ داری کافی کم ہو گئی تھی مگر پھر بھی جتنا کر سکتی تھی کر رہی تھی ابھیہ بھی بہت مصروف تھی آج کر جوب کے ساتھ ہی بزار کے چکر بھی لگ رہے تھے آج وہ مہم آئیلہ سے ہاف لیف لینے آئی تھی میریج ہال کی بوکنگ کروانے جانا تھا اس نے میں مجھے ہاف لیف مل جائے گی خیریت آئیلہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا ابھیہ نوٹ کر رہی تھی کہ کچھ دن سے آئیلہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی آپورڈ سا تھا جی میم وہ میری سس کی شادی ہے تو اسی لیے میں ہال بوک کروانے جانا ہے وہ تو تمہاری مدر تم سے پہلے تمہاری چھوٹی بہن کی شادی کر رہی ہے سٹرینج اس لیے مجھے انکار کر دیا میں سمجھی نہیں میم آپ کی بات ابھیہ حیران ہوئی میں نے تمہاری مدر سے بات کی تھی تو تمہارے پرپوزل کی جو تمہیں بھی بتایا تھا مگر انہوں نے فورا انکار کر دیا کیا تھا اگر مراد پہلے سے شادی شدہ اور دو بچوں کا بات تھا مگر تھا تو پیسے والا اور بی بی بھی مر چکی تھی دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتی تو زندگی سبر جاتی تم لوگوں کی وہ ناک چڑھا کر بولے مگر امی نے نام مناسب سمجھ کر ہی منع کیا ہوگا میں ایم سوری اگر آپ کو بڑا لگا تو ابھیہ نے معذرت کی نہیں مجھے کیوں بڑا لگے گا مراد کو تو بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی مگر تمہارا وہ رکھی اوکے فائن تم چلی جاؤ تھینکیو میم ابھیہ شکریہ ادا کرتی باہر آگئے امی نے مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی اس بارے میں حیرت ہے وہ حیران ہوتی چادر اڑ کر ہال بک کروانے چل دی کروا آئی ہال کی بوکنگ ابھیہ کو کمرے میں آتے دیکھ کر شازمہ نے پوچھا نہیں کھرا جواب آیا کیوں وہ کام چھوڑ کر پڑٹی وہ پیسے بہت زیادہ مانگ رہے تھے ہمی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اس نے میں کیٹرنگ والے سے بات کر رہی ہوں وہ گھر میں انتظام کر دیں گے ہرگز نہیں ان لوگوں نے جہل سے بھی منع کر دیا اب ان کے مہمانوں کو کھانا پانی باپ بھائی مجود ہے جو بھاگ دوڑ کرے گا مگر امی پیسے وہ منمن آئی میں کر لوں گی تم چائے پانی پیلو پھر جیولر کے پاس جانا ہے جیولر کے پاس کیا کرنے ابھیہ حیران ہوئی ابھیہ ہر بات کی خال مت اتارا کرو جاؤ اٹھو انہوں نے بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا امی کہیں آپ اپنے کنگن تو نہیں بیچنے کا سوچ رہی وہ تحت تک پہنچ جائی ابھیہ امی کی نشانی تھے اب پھر کیوں بیچ رہی ہیں تمہیں جو کہا ہے وہ کرو منہ میں اکیلی چلے جاؤں گی سمجھی اچھا جا رہی ہوں ابھیہم آ کے تیور دیکھ کر باہر نکل گئی کیسی طبیعت ہے برخوردار عالم شاہ نے زرار کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا ڈیڈ آپ وہ جلدی سے کمل اٹھا کر بیٹ سے اترا جی ہاں ہم تم نے تو بتایا نہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں مگر ہمیں پرواہ اس لئے چلے آئے وہ بیٹے سے بغل گیر ہوتے بولے نہیں ٹھیک ہوں میں بس ذرا زکام ہو گیا تھا بتایا اس لئے نہیں کہ اب ماجان پریشان ہو جاتی نواز بتا رہا ہے کل لہور جا رہے ہو جی کام ہے کچھ زرار نے آہستہ سے جواب دیا سب سے پہلے صحت کو رکھا کرو پھر باقی کام وہاں لا پرواہ ہو گئے وہ اپنی طرف سے اس لئے ہم چاہتے ہیں شادی کر لو تاکہ کوئی تو ہو جو تمہارا خیار رکھے اور ہم بھی بے فکر ہو جائیں عالم شاہ نے پھر سے شادی کا موضوع چھیڑا ڈیڈ پلیز میں کوئی بچہ نہیں کہ مجھے کسی خیار رکھنے والی کی ضرورت ہو میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں مگر بیٹا جی زندگی گزارنے کے لئے بہت سے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے ہی ہم ایک آئیڈیا لائف گزارتے ہیں انہوں نے سمجھانا چاہا آپ آج رکھیں گے نا میں نواز سے کہتا ہوں آپ کی پسند کا مینیو کو بتا دے ضرورت بات بدلتا کھڑا ہوا ارے نہیں یار مجھے زمینوں کا کچھ کام ہے اس لئے کچھہری جانا ہے وہی سے واپس حویلی کے لئے نکل جاؤں گا تم آرام کرو تمہیں دیکھنے ہی آتھا میں دیکھ لیا اب چلتا ہوں خیار رکھا کرو یار عالم شاہ نے اس کے پاس جا کر کندہ تھپ تھپایا جی آپ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں ہاں کرم داد ہے میرے ساتھ چلتا ہوں انہوں نے مصاحفہ کیا اور نکل گیا ضرار پورچ تک انہیں چھوڑنے آیا تھا ابھیہ کی بات سچ نکلی شازمہ بیگم واقعی اپنے کنگن بیچنے آئی تھی ہم ہی مت کریں ایسا وہ ماں کے کان میں بڑھ بڑھائی چپ ہو جاؤ ابھیہ تنگ مت کرو مجھے وہ غصے سے کہتی شاپ کی پر سے پرائیس تیک کرنے لگی ابھیہ کو چاروں نہ چار چپ ہی ہونا پڑا وہ دونوں پیسے لے کر شاپ سے باہر نکلی اب ہمیں ہال بک کروانا ہے میں وہاں سے انہوں نے سڑک کے دوسری جانے بھی شارع کیا ٹیکسی کا پتہ کرتی تم تب تک وہ فروٹ پارے سے انگور لیا نیہا کو پسند ہے انہوں پیسے پکڑائے جاتی ہوں مگر آپ مجھے آنے دے پھر اکٹھے ہی روڈ کراوس کریں گے ابھیہ نے سڑک پر روان دماغ گاڑیوں کو دیکھ کر کہا بچی نہیں ہوں میں کر لوں گی روڈ کراوس اور ویسے بھی لیٹ ہو رہے ہیں ابھی مگری وہ جائے گی نیہا گھر پر رکھے لیے تم جاؤ دھیان سے شاپاش میرا بچہ وہ مسکرائے اوکے جاتی ہوں ابھیہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس فروٹ والے کی طرح بڑی ایک دو بار پڑھ کر ماں کو بھی دیکھا اپنی تسلی کر کے وہ فروٹ والے سے قیمت پر بحث کرنے لگی ایک سو پچاس روپے بہت زیادہ بھائی میں ایک سو دوں گی ارے جانے دو باجی کس زمانے کی بات کرتا ہے اب تم کو کون دے گا سو روپے کا وہ اتنا کم ریٹ سن کر بدمزہ ہوا اچھا چلو ایک سو بیس لے لو اس سے زیادہ ایک روپے نہیں دوں گی باجی ایک سو چالیس نہیں میں ایک سو بیس ہی چڑکی آواز نے اس کی بات رکھی ابھی ہاں جلدی سے پلٹی امی اس کے ملے سے چیخ بلند ہوئی عالم شاہ زرار کی طرف سے لوٹ کر کوٹ گئے اور وہاں کا کام نپٹا کر وہ واپس حویلی کے لئے جا رہے تھے جب راستے میں لوگوں کا حجوم دیکھا جو راستہ بلوک کیا ہوئے تھا لگتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے شاہ جی کرمداد نے اندازہ لگایا ہم مجھے بھی یہی لگ رہا ہے میں دیکھتا ہوں جا کر کرمداد گاڑی سے نکل کر حجوم کی طرف کیا عالم شاہ نے چند منٹ انتظار کیا اور گاڑی سے نکل نہیں والے تھے کہ کرمداد ہامتا وہاں واپس آئے شاہ جی شاہ جی وہاں وہ پولیس آنسو کے درمان اٹک اٹک کر بولا کیا ہوا کرمداد خیریت وہ کرمداد کے اڑے حواظ دیکھ کر پریشان ہوئے کرمداد حویلی کا بہت پرانا مرازم تھا وہ اجارت شاہ ہی نہیں رکھا تھا اسے جب وہ صرف اٹھارہ سال کا تھا اور اب اسے حویلی میں آئے لگ بھگ پچیس تیس سال ہو گیا تھا اور اب وہ حویلی کا ایک ضروری فرد ہی بن چکا تھا شاہ جی وہاں چلیے جلدی کرمداد نے حجوم کی طرف اشارہ کیا عالم شاہ نہ سمجھی سے لمبے لمبے ڈگ پڑھتے حجوم کو چیرتے جائے وکوا پر پہنچے شازمہ عالم شاہ کے موز سے سرگوشی ابری اتنے میں وہاں ایمبولینس آ چکی تھی جو شازمہ بیگم کے خون الود وجود کو ہسپیٹل لے کر روانہ ہو گئی شاہ جی کرمداد نے عالم شاہ کا کندہ الائے ہاں ہاں اچھونکے شاہ جی ہسپیٹل کرمداد نے وہاں جانے کا پوچھا ہاں ہاں جلدی میں حویلی کال کرتا ہوں عالم شاہ کہتے وہ اپنی لینڈ کروز کی جانے بڑھے جب تک عالم شاہ اور کرمداد ہسپیٹل پہنچے وہ لوگ شازمہ بیگم کو ایمرجنسی میں شفٹ کر چکے تھے ابیہ وہی ایمرجنسی سے باہر بیٹی رو رہی تھی جب ڈاکٹر آئی سی او سے باہر آئے عالم شاہ آپ وہ حیران ہوتا ابیہ کو چھوڑ کر عالم شاہ کی طرف بڑھا جی شی اس مائی سسٹر شازمہ وجہات شاہ ابیہ اس ان کے شاہ پر دنگ سے کھڑی تھی اوہ آئی سی ڈاکٹر رضا نے سر ہلایا رضا صاحب کیسی طبیعت ہے وہ فکر مندی سے بولے پھر آل تو کچھ نہیں کہہ سکتے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے ایکچولی یہ ایکسیڈنٹ پلیز کیس ہے اس لئے ہم ٹریٹمنٹ میں پلیز رضا صاحب آپ ٹریٹمنٹ شروع کریے آئی ویل بھی ہینڈلڈ ایبریٹنگ اوکے ڈاکٹر رضا واپس آئی سی او میں چلے گئے عالم شاہ ابیہ کی طرف آئے جو ہچکیوں سے روڑی تھی سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا پریشان مت ہو انہوں نے ابیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا باپ کہا ہے تمہارا سوال ہوا ابیہ نے سرخ سوجی آنکھیں عالم شاہ پر ٹکائی نہیں ہے مقتصر جواب ہے یہ دوسرا جھٹکہ تھا جو عالم شاہ کو آج لگا حاشم ابین کی موت کوئی اور بہن بھائی ایک چھوٹی بہن ہے اوکے بیٹا انفارم کیا عالم شاہ نے ہر معاملے میں بہت بھاگ دور کی پلیس جو وہاں ایکسیڈنٹ کی تفشیش کے لیے آئے تھی ان سے بھی وہی نپٹے تھے ابیہ کے لیے پھل وقت وہ پرشتہ ہی ثابت ہوئے تھے اس لیے وہ پچھلے مردے اکھارنے کی بجائے خموش تھی ڈیرھ گھنٹے کے کٹھن انتظار کے بعد ڈاکٹر رضا اور ڈاکٹر سیف باہر آئے تھے عالم شاہ جلدی سے آگے بڑھے شاہ صاحب اگلے تالیس گھنٹے کریٹیکل ہیں اگر اس دوران ہوش آزادت ہے تو سروائب کرنے کے چانسز ہیں ادر وائز ڈاکٹر رضا خموش ہوئے آپ دعا کریں انشاءاللہ all will be fine ڈاکٹر سیف کندے پر تسلیب رہا ہاتھ رکھ کر چلے گئے آپ ٹینشن مت لیں شاہ صاحب اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر رضا بھی چند تسلیب کے فکرات کہہ کر اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اب وہاں عالم شاہ ابیہا نیہا اور کرمداد مجود تھے ان کے علاوہ خوفنا خموشی اٹھالیس میں سے پندرہ گھنٹے گزر چکے تھے مگر ابھی تک شازمہ بیگم کو ہوش نہیں آیا تھا حویلی سے بھی اممہ جان عالم گیر شاہ بڑے بیٹے نصرت عالم گیر شاہ اور میسز عالم شاہ ہسپیٹل آ چکے تھے اممہ جان تو مسلسل روئے جا رہی تھی کبھی ابیہا کو سینے سے لگاتی اور کبھی نیہا کو پچی سال بعد بیٹی ملی وہ بھی حسالت میں دونوں بہوئے ان کو مشکل سنبھال رہی تھی ابیہا نے نیہا کے سسرال بھی اطلاع کر دی تھی وہ لوگ بھی ہسپیٹل آ چکے تھے ہر لب پر ہر دل میں بس ایک ہی دعا تھی شازمہ وجاہت شاہ کی صحتیابی کی خدا خدا کر کے بھی اس میں گھنڈے پر شازمہ بیگم کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی گئی پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے پٹ سٹیل ہر کنڈیشن is not good who is بیہا ڈاکٹر صحیف نے پوچھا جی میں ابیہا جلدی سے آ گیا ہے اوکی آپ چلیں میرے ساتھ آپ کی مدر آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صحیف نے کہا ابیہا کو لے کر واپس آئی سیو میں گھم ہو گیا امی ابیہا روتی ماں کی طرف بڑی بھی بریو ابیہا ممی کو پریشان مت کرنا اور جو وہ کہیں اسے سننا ہوکے ڈاکٹر صحیف اس کا سر تھپتھپا کر پیچھے کہتے ہٹ کہتے جی ابیہا انسو پوچھتی بیٹ کی طرف آئی امی آئیس کی سبکارا پی بیہا وہ کلائے جی امی میں بیہا ابیہا نے سوئے میں جکڑے ان کے ہاتھ کو احتیاط سے اپنے ہاتھ میں لیا بیہا نے نیہا امی وہ بھی باہر ہے اسد کو بلاؤ امی اسد کے گھر والے بھی آئے ہیں باہر اور روکی اور امی آپ کے گھر والے بھی باہر ہیں آپ کی امہ جان آپ کے بھائی اور بھابیاں ابیہا نے سمجھ نہ سکی نیہا کا اب ابھی جی امی میں سمجھ گئے ابھی بات کرتی ہوں میں جا کر آپ ٹھیک ہے نا امی ابیہا نے ماں کے گھرتی سانسوں کو دیکھ کر پوچھا میں ٹھیک تم جاؤ امہ جان کو بھیج دو جی جی ابیہا پرٹی ڈاکٹر سیف جلدی سے سامنے آئے ابھی کسی کو مت پیجنا کنڈیشن سٹیبل ہونے دو پھر روم میں شپٹ کر دیں گے تو ہی مل سکیں گے باقی جی اب یہ سارے لاتی ماں پر نظر ڈاکٹر باہر نکل آئیں اسد کے گھر والے حالات کے پیشے نظر اس امرجنسی نکاح کیلئے مان گیا تھے ویسے بھی پندرہ دن بعد کی شادی کی ڈیڑ تو فکس تھی چند گھنٹے بعد اسد کی بہنیں بھی آ چکی تھی جو تھوڑا بہت انتظام تھا وہ عالم شاہ کر چکے تھے یوں سب کی مجودگی میں شازمہ ویگم کے روم میں ہی نیہا اور اسد کا سادگی سے نکاح ہو گیا نکاح کے بعد اسد کے گھر والے چلے گئے تھے مگر شازمہ ویگم کی اپنی فیملی وہی موجود تھی شازمہ کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی مگر مکمل سٹیبل نہیں ہوئی تھی وہ بار بار گھنودگی میں جا رہی تھی پہلے ہی ان کا اتنا بڑا آپریشن ہو چکا تھا اور اب ایکسیڈنٹ نے ان کے اندر سے مزید طاقت کھینچ لی تھی ڈاکٹرز اب بھی ان کی طرف سے مکمل مطمئن نہیں تھے ان کی حالت کے پیشن ایزر ان کو پھر انڈر آپزورویشن لے لیا گیا تھا جب امہ جان اسرار کر کے بیٹی سے ملنے روم میں گئی تھی وہ سب شازمہ کے ہوش میں آنے سے مطمئن ہو گئے تھے مگر اب پھر طبیعت پگڑنے سے بیہر نیہ رونے لگی تھی ان دونوں نے اپنی زنگی میں ایک ماں ہی دیکھی تھی جس نے اتنی مصیبتیں اٹھا کر ہر طرح کی برے حالات میں بھی اپنی دونوں بیٹیوں کی پروریش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی کپڑے سلائی کر کر کے انہیں پڑھایا لکھایا تھا انہیں لوگوں کی تپتی نظروں سے بچائے اور چھپایا تھا اور آج وہیں ماں زنگی اور موت کے درمیان ڈول رہی تھی ان کو سبر کیسے آتا وہ دونوں روتی ہوئی ماں کے لئے دعا گو تھی امہ جان چند منٹ بعد واپس آئی اور نجانے کیا کہا کہ عالم شاہ سر ہلاتے سیل کان سے لگا کر رہ داری کے دائیں جانب چلے گیا اور عالم گیر شاہ نے کرم داد سے کچھ کہا اور وہ بھی سر ہلاتا باہر کی جانب چلا گیا ابھی ہاں اور نیہا وہاں مجود ہوتے ہوئے بھی وہاں ہونے والی سرگرمی سے انجان تھی ضرار میٹنگ اٹین کر کے کانفرنس روم سے ہی نکلا تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا ڈیڈ کالنگ لکھا دیکھ کر اس نے کال اوکے کی ہیلو ڈیڈ اسلام علیکم والیکم السلام لاہور میں ہو یا واپس آگیا ہو لاہور میں ہوں خیریت ضرار کو باپ کا انداز مشکوک سرگا کب تک آو گے پھر سوال ہوا ابھی نکل رہا ہوں ائرپورٹ کے لئے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے عالم شاہر ایک گھڑی دیکھی جہاں ایک بچ کر پندرہ منٹ ہوئے تھے ٹھیک ہے اسلام آباد پہنچ کر ہسپیٹل آ جانا انہوں نے ہسپیٹل کا نام بتایا میں ائرپورٹ پر کرمداد کو بھیج دوں گا خیریت ہسپیٹل میں کون ہے ڈیڈ امہ جان ٹھیک ہے ضرار نے تشویش سے پوچھا ہاں وہ ٹھیک ہے تمہاری پوپی ہے ہسپیٹل میں پوپو وہ حیران ہوا ہاں تمہاری پوپو شازمہ تم اسلام آباد آ کر اس لئے سمجھ گیا تھا ضرار شاہ جیسے ائرپورٹ سے رکلا سامنے ہی پارکنگ میں کرمداد مجود تھا سلام چھوٹے شاہ جی ضرار نے سر ہلا کر جواب دیا وہ کال پر ویزی تھا کرمداد ہسپیٹل میں سب خیریت ہے ضرار نے پشلی سیٹ پر بیٹھ ٹا پوچھا جی شاہ جی تو پھر ایسا کرو پہلے گھر لے چلو میں فریش ہو لوں پھر چلتے ہیں ایسے بھی لنچ کرنا ہے مجھے بہت زوروں کی بوکھ لگی ہے یار ضرار نے بھرپور انگڑائی لے کر کہا جی شاہ جی کرمداد نے گاڑی ضرار پیلس کی طرف مور دی ابھی آدھا گھنڈ راستہ کٹا تھا جب کرمداد کا سیل بجا جی شاہ جی کہا ہو آیا نہیں ضرار ابھی دوسری جانے بجلت سے پوچھا گیا جی آ گیا ہے پھر گھر جا کر فریش فون دو ضرار کو آدم شاہ نے اس کے بات کٹ کرکا کرمداد نے سیل ضرار کی جانے پڑھا ہے جی ڈائڈ بیزاری سے کہا گیا فوراں ہسپیٹل پہنچو مگر ڈائڈ مجھے فریش ہونے دیکھ آدھ گھنٹے میں میں آپ کے پاس ہوں گا میں کہہ رہا ہوں نا سیدھا یہاں پہنچو کچھ دیر کے لیے پھر چلے جانا گھر واپس اوکے کمیں ضرار نے ٹھک سے کال بن کے میں ڈاکٹر ہوں کیا جو میرے بغیر چین نہیں وہ غصتے سے بڑھ بڑھا ہے کرمداد ہسپیٹل ٹرن لو تمہارے بڑے شاجی کا حکم آیا ہے ضرار نے چڑھ کر کہا اتنی سیریس سیچویشن میں بھی کرمداد ضرار کے چڑھنے پر مسکرا دیا اس وقت کمرے میں اممہ جان آلم گیر شاہ میسیس آلم گیر شاہ نیہا اور ابیہا موجود تھے بیٹ پر شازمہ نیم بھی ہوش سی پڑی تھی جب آلم گیر شاہ مولوی صاحب کو لے کر تاخل ہوئے آلم گیر شاہ نے مولوی صاحب کے لئے چیر کسی تھی ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ضرار شاہ اور کرمداد روم میں انٹر ہوئے اتنے لوگوں کو کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوا آؤ آؤ ضرار بیٹا یہاں آؤ آلم گیر شاہ نے بھتیجے کو پکڑ کر سوفے پر بٹھایا جس کے ایک کنارے پر ابھیہ چادر میں چھپی بیٹھی تھی ایک ہاتھ میں پاس کھڑی نیا کا ہاتھ سور سے تھامے کپ کپا رہی تھی آلم گیر شاہ شاہ سے ضرار کو سوفے پر بٹھا کر مولوی صاحب کی طرح مولوی صاحب شروع کریے شازمہ امی جان نے بیٹی کو پکارا جی جی دیکھ میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں ابھیہ تیری بیٹی ہے مگر ہے ہمارا خون اور ہم اپنے خون کی حفاظت کرنا جانتے تو فکر مت کر اب وہ ہماری ذمہ داری ہے مجھے اپنے ضرار پر پورا یقین ہے وہ ابھیہ کو بہت خوش رکھے گا تم بھی دیکھو گی انشاءاللہ جی جی امہ 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 جانے بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا آپ کو ضرار شاہ ولد عالم شاہ بہوز دس لاکھ روپے حق مہر ان کے نکام میں دیا ہے جاتا ہے قبول ہے سر ضرار شاہ ابھیہ نام پر ٹھٹکی بیہ بیٹے سائن کرو عالم گرشاہ نے پین اس کے ہاتھ میں دیکھ کر سر تھپ تھپ آیا ابھیہ نے آہستہ سا ہاں میں سر ہلا کر سائن کر دیا اب ضرار کی باری تھی جو مٹھیاں دبوچے ہونٹ بھینچے سچویشن سمجھ کر غصے سے بھرا بیٹا تھا ابھیہ حاشم ولد حاشم مبین بہوز دس لاکھ روپے حق مہر آپ کو اپنے نکام میں قبول ہے قبول ہے پھر سے پوچھا گیا ضرار اٹنے ہی وارا تھا جب عالم شاہ کے ہاتھوں کا دباؤ اپنے کندے پر محسوس کر کے رکھا اب اس نے سرخ ہنگار آنکھوں سے اممہ جان کو دیکھا اور ان کے آنکھوں میں التجاہ دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا ضرار نے نظر جھکا کر آہستہ کی سے قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر سائن کیا اور کسی کے طرف بھی دیکھے بینہ کمرے سے نکلتا چلا گیا پیچھے سب اسے آوازیں دیتے رہ گئے مگر وہ سنی انسنی کر کے جا چکا تھا ابھیہ اور ضرار کا نکاح ہو چکا تھا ابھیہ نام پر ابھی بھی شوٹ تھی اگر یہ وہی ضرار شاہ ہوا تو اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی رات کو اممہ جان ابھیہ اور نیا دونوں کو زبردستی اپنے ساتھ ضرار پیلس تک لے گئی تھی میسیز عالم گین نے بحلاب حسنا کر انہیں کھانا کھلایا تھا ضرار اپنے کمرے میں تھا نہ وہ باہر آیا نہ ہی کسی نے اسے باہر بلایا البتہ کھانے کے بعد اممہ جان خود ضرار کے کمرے میں گئی تھی بہو میسیز عالم گین کیوچن میں چاہ بنواری تھی جب وہ اممہ جان نے لاؤنج پر پکارا جی اممہ آئی وہ کام کک کے حوالے کر کے باہر آئے جی آپ نے بلایا اممہ ہاں بہو وہ ابھیہ کو ضرار کے کمرے میں چھوڑا آج ہی وہ حیران ہوئی ہاں تو اور کب نکاح ہو چکا ہے وہ بیوی ہے ضرار کی اممہ جان ذرا خفقی سے بولی وہ تو ٹھیک ہے اممہ جان مگر ابھیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اس کا بیوی میں سب جانتی ہوں وہو پر تم چھوڑا اسے میں ضرار سے بات کر رہی ہوں جی جیسے آپ کے مرضی میسیز عالم گین نے مزید بحث مناسب نہ سمجھی اور ابھیہ کو ضرار کے کمرے میں چھوڑنے چل دی وہ نہیں مان رہی تھی جانے کو جب اممہ جان روم میں داخل ہوئی کیوں نہیں جانا بیٹا شہر ہے تمہارا وہ اور اسی کا کمرہ اب تمہارا رہنے میری بچی انہوں نے ابھیہ کے ماتے کا بوسہ لیا مگر وہ اچھکچائی اگر مگر کچھ نہیں جا میری بچی چل شاباش جی ابھیہ سارے لاکر کھڑی ہوئی اور نیہا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ نیہا کے پاس آئی نیہا اس کے گلے لگ گئی تھی چند من بعد نیہا ہی پیچھے اٹھی جاؤ بیہا اللہ تمہیں خوش رکھے شاید ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا سب جاؤ نیہا نے بہت توصلے سے کہتے ہوئے اس کے آنسو پہنچے چلو ابھیہ بیٹا کافی رات ہوگی ہے ریسٹ کرلو پھر صبح ہسپیٹل بھی جانا ہے ہاں جی ابھیہ سرے لاتی میسیز آلمگیر کے پیچھے بھاری بھاری قدم اٹھاتی چل دی وہ دونوں زرار کے روم میں انٹر ہوئی مگر روم کھالی تھا شاید سٹڈی میں ہو میں دیکھتی ہوں میسیز آلمگیر سٹڈی کی طرف گئی مگر وہ بھی کھالی تھی شاید واش روم میں ہے تم بیٹھو کھڑی کیوں ہو وہ اس کی طرف آئی میں چلتی ہوں ہاں ابھیہ نے خوف زدہ نظروں سننے دیکھا وہ اس کی شکل دیکھ کر مسکرائے بیٹھا پریشان مت تو زرار بہت اچھا ہے تمہارا بہت خیار رکھے گا کسی قسم کی فکر مت کرو اب یہ کمرہ یہ گھر اور گھر والا سب تمہارا ہے اور تم ہنے ہی سمالنا ہے بس زرار تھوڑا حصے کا تیز ہے مگر دل کا بہت سوفٹ اور کیرنگ ہے پریشان نہیں ہونا بلکل بھی یہاں سب تمہارے اپنے ہیں اب میں چلتی ہوں تم آرام کرو وہ ابیہ کا سر تھپتپاتی چلی گئے وہ بیٹھ سے کچھ فاصلے پر مجود سوفے پر بیٹھی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ پر جا کر لیٹ جائے مگر ایک خوف اور رچکچار سی کہ نہ جانے وہ کیا سمجھے مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ کھڑی ہوئی حد ہے کوئی اتنی دیر بھی لگاتا باشروم میں شاید سو گیا ہے وہاں جا کر وہ بڑھ بڑھاتی بیٹھ کی طرح بڑی اور بیٹھ کے ایک سائیڈ پر بلکل کنارے لگ کر لیٹی اور سر تک کمفرٹ دان کر آنکھیں بند کر لی دو دن سے جاگ رہی تھی اس لئے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آگئی رات تین بجے کے قریب وہ واپس کمرے میں آیا تھا امہ جان کے جانے کے بعد وہ روم سے ملک ٹیریس پر نکل گیا تھا اور مسلسل سگرٹ پھونکتا رہا جو بھی ہوا بہت غلط ہوا تھا وہ جو کسی لڑکی کو خلال وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا جو حالات تھے اس میں خموشی اکتیار کر لینا ہی بہتر تھا ہاں البتہ حالات سازگار ہونے پر وہ اس مسوبت سے چھٹکارہ حاصل کر لے کا وہ سوچ چکا تھا اور یہیں سوچ کر سگرٹ کا آخری کش لے کر جوتے تلے مسئلہ اور کمرے میں آیا جہاں سر سے پیر تک کمبل ہوڑے وہ جوت پر ایک اچھٹی نظر ڈالتا دوسری سائیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدلی موبائل کی مسلسل وائبریشن نے ذرار کو نین سے بیدار کیا what rubbish سونے بھی نہیں دیتے stupid اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے نمبر دیکھے بغیر call okay کی what's problem وہ سمجھا آفیس سے ہوگے کون مگر دوسری طرف آدم شاہ کی آواز پر پوری آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا جی ڈیڈ دوسری طرف ڈیڈ کی بات سن کر وہ پریشان اٹھا okay ڈیڈ we are coming yeah coming خدا حافظ ابھیہ کی بھی آنکھ کھل چکی تھی اس نے موہ سے کمبل اٹھا مگر ذرار دوسری طرف موہ کے سر آتھوں میں گرائے بیٹھا تھا کیا ہوا اسے ایسے کیوں بیٹھ گیا کس کا فون ہوگا یہ ہے کون موہ بھی دوسری جانب ہے اس کا وہ خود دیس سوال سے سوال کر رہی تھی جب ذرار سیل پٹکنے کے انداز میں سائی ٹیبل پر رکھتا واشروم چلا گیا اوف میری کنفیوزن کب ختم ہوگی یہ وہیں ذرار شاہ ہے یا کوئی اور وہ بیزار ہوتی اٹھ بیٹھی جب دروازہ نوک ہوا ابھیہ نے چادر روڑ کر دروازہ کھولا وہاں میسی ظالمگیر پریشان سے کھڑی تھی ابھیہ ہمیں ابھی حویلی کے لئے نکلنا ہے تم ذرار کو جگہ دو کیا ہوا ہے آنٹی ابھیہ کا دل کی سہن ہونی کے خیال سے دڑکا کچھ نہیں بس ذرار ذرار بیٹا وہ ابھیہ کے پیچھے کمرے میں نمودار ہوتے ذرار کی طرح بڑی ذرار کا نام سن کر ابھیہ بھی جلدی سے پڑھٹی اور اور سامنے اسی ذرار شاہ کو دیکھ کر ساکت رہ گئے ذرار بھی اسے دیکھ چکا تھا مگر وہ بالکل نارمل تھا جیسے پہلے سے جانتا ہو کہ اس کا نکاح اسی لڑکی سے ہوا ہے جو اسے کلب میں ملی تھی ابھیہ مو کھولے کھڑی تھی جب میسی ظالمگیر اس کا بازو ہلا کر ساتھ آنے کا کہتی موڑی اس نے فوراں ان کی تقریب کی اور کمرے سے باہر نکل گئے وہ ہرگز اس شخص کا سامنہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی میسی ظالمگیر نے زبردستی سے جوز کا گلاس پلایا تھا مگر ابھیہ امہ جان اور نیہ کے چلے جانے پر ہی ٹکی ہوئی تھی آنٹی پلیس مجھے سچ سچ بتا دے کیا ہوا ہے ورنہ میرا دل امی ٹھیک ہے نا نیہ اور امہ جان کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور ہم اویلی کیوں جا رہے ہیں ابھیہ بیٹا حوصلہ کرو سب ٹھیک ہے کیسے حوصلہ کرو کچھ بھی ٹھیک نہیں آپ بتاتی کیوں نہیں ہے مجھے کیا ہوا ہے آخر ابھیہ کامتی آواز میں مجھے چلائی جواب زرار کی طرف سے آئے تھا تائی جان میں پورچ میں ہوں جلدی آئی ہے وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی کہہ کر باہر نکل گیا ابھیہ اس کے جواب پر سٹیل تھی یور مدر ہیس گون یور مدر ہیس گون اس کے کان میں زرار کا کہا گیا فکرہ گونج رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ گرتی میسے ظالم گرنے سہارا دے کر اسے کرسی پر بٹھایا اور پانی پلا کر حوصلہ دیتی بہت مشکل سے اسے سنبھالتی گاڑی تک لے آئے وہ تینوں حویلی جا رہے تھے ہر آنکھ پر نم تھی ہر دل غمگین تھا شازمہ وجاہت شاہ کے لیے جو آج سے بیس پچیس سال پہلے اپنی خوشی اپنی مرضی سے پیاد دیس گئی تھی اور آج واپس آئی تھی وہ بھی منو مٹی تلے سونے ابھیہ اور نیا دونوں کی حالت بہت بری تھی حویلی میں موجود خواتین نے جیسے تیسے کر کے سنبھال لیا تھا انہیں ابھیہ نے بہت حد تک خود کو کمپوز کر لیا تھا نیہا کے لیے جو امی جانے کے غم میں بہت خموچ سی ہو گئی تھی وقت اچھا یا برا آگے بڑھ ہی گیا تھا شازمہ کے چالیسوے کے بعد نیہا کے سسرار والوں کے سرار پر چھوٹی سی گھریلو تقریب میں سادگی سے نیہا کو اسد کی سنگت میں دھیروں دعوں تلے رخصت کر دیا گیا تھا زرار شازمہ کے جنازے کے بعد واپس اسلام آباد آ گیا تھا اور امی جان کے بارہا کہنے پر بھی وہ دوبارہ حویلی نہیں گیا حتیٰ کہ نیہا کی رخصتی کی تقریب میں بھی شامل نہ ہوا تھا اب تو امی جانے بھی خفا کر پون کرنا چھوڑ دیا تھا مگر کب تک خموشی اختیار کی جاتی آخر کو انہوں نے بیٹی کے آخری وقت میں اس کی بیٹی کی ذمہ داری لی تھی اور وہ اس ذمہ داری سے نظریں چھوڑانا نہیں چاہتی تھی اس لئے انہوں نے آلم شاہ کو کل جانے کا کہا تھا تاکہ وہ اور آلم شاہ آبیہا کو وہاں چھوڑائیں اس کے اپنے گھر میں ابھیہ زرار کی خموشی کی وجہ جانتی تھی انسان خود چاہے کتنا ہی برا ہو مگر خود کو برا نہیں سمجھتا البتہ دوسروں کی ذرا سی بات کو کھینچ دیتا ہے اسی طرح زرار شاہ نے کیا خود بے شک اس نائٹ کلب میں جاتا تھا مگر میرے وہاں جانے کو غلط رنگ دیا اور اس لئے اس روز پیسے لٹانے کے لئے مجھے کلب آنے کا کہہ گیا تھا وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہا ہے اسی لئے واپس نہیں پڑھتا ابھیہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب امہ جان اس کے روم میں آئی ابھیہ بچے کیا کر رہی ہو کچھ نہیں امہ جان آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی ابھیہ کھڑی ہوئی نہیں بس کچھ باتیں کرنی تھی اپنی بیٹی سے بیٹھی در میرے پاس انہوں نے ابھیہ کو اپنے ساتھی بٹھا لیا ابھیہ ہم کل اسلام آباد جا رہے ہیں کیوں وہ جان کر بھی انجان منی تجھے تیرے اپنے گھر چھوڑنے اپنا گھر اور سڑا ہوا گھر والا سمال جا کر ابھیہ ان کی بات پر بے اختیار مسکر ہے ایسا ہی ہے وہ نکچڑا امہ جان اس کی مسکرہت دیکھ چکی تھی میں تجھ سے زرار کے متعلقی بات کرنے آئی ہوں جی امہ جان کریے ابھیہ بیٹا اصل میں امہ جان نے اسے زرار کے بچپن سے لے کر سمل سے شادی اور علیت کی تک کی ساری باتیں بتا دی تھی جنہیں سن کر ابھیہ شاک تھی مگر میرا زرار بہت حساس ہے کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا اس نے اس لڑکی کی زنگی سوانے کے لیے شادی کی اور وہ منحوس ماری میرے بچے کو دھوکہ دے گئی ابھیہ وہ بہت محبت کرنے والا اور خیار رکھنے والا ہے تم اسے سمجھنے کی کوشش کرنا اور سب بھلا کر نئی زنگی شروع کرنا زرار خوش رکھے گا تجھے مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے بچے پر انہوں نے ابھیہ کے سر کا بوسہ لیا اچھا اب میں چلتی ہوں تو بھی ارام کرو صبح نکلنا بھی ہے امہ جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی چلی گئی زرار شاہ شادی شدہ تھا اور میرے حصے میں نہ صرف شادی شدہ مردہ ہے بلکہ وہ ایک برا شخص بھی ہے جو شراب پیتا ہے کلب جاتا اور نجانے کیا کیا کرتا ہوگا سوچ کر کر رہی تھی مجھے تو وہ رحم دل اور اچھا لگا تھا تب ہی تو آج تک اس کا لمز ابھیہ نے اپنے ہاتھ اور بازو پر زرار شاہ کے لمز کو محسوس کیا مگر وہ شکل سے ہی باہر کی پیداوار لگتا تھا اور وہاں نجانے کتنی ہوں گی جن کو چھوڑ چکا ہے ریکارڈ میں صرف سمل ہی آئی ہوگی یہاں سے جو بیعہ کر لے گیا تھا نا اوف میرے خدا یہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ وہ دونے ہاتھوں میں سر دیئے بیٹھی تھی اب کیا کروں جاؤں یا پھر نیہا سے بات کرتی ہو نہیں اس کی نئی نئی شادی ہے مجھے اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے تو پھر خموش ہو جاؤں کیا خود سے ایک آت گھنٹہ تقرار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ میرا آخری ٹھکانہ وہیں گھر ہے اس لئے خموشی اختیار کر لینی چاہیے اگلے دن وہ اسلام آباد کے لئے نکل چکے تھے عالم شاہ نے زرار کو آنے کی اطلاع کر دی تھی وہ لوگ شام تک زرار پیلز پہنچے تھے زرار لاؤنچ میں انہیں ویلکم کرنے کو موجود تھا سلام دعا کے بعد وہ سب لاؤنچ میں ہی بیٹھ چکے تھے امہ جان اپنے شکوے شکایت کر رہی تھی جنہیں زرار سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ سوری بھی کرتا جا رہا تھا ابھی ہاں ان سے فاصلے پر موجود تھی اس لئے باتیں صحیح سے نہیں سن پا رہی تھی مگر زرار شاہ کا مکمل جائزہ لے چکی تھی شلوار کمیز پہنے گولڈن براؤن بالوں کو سلیکے سے سجائے کیمتی ریسٹ واش پہنے سیل ہاتھ میں جھلاتا ہوا اور وہ بہت چارمنگ لگ رہا تھا ہم سورت کیا ہے سیرت اچھی ہونی چاہیے انسان کے ابھی ہاں نے جائزہ مکمل کر کے رائے دی اور لاؤنچ میں موجود انٹیکس کو دیکھنے لگے ابھی ہاں میری بچی یہاں آکر بیٹھ وہاں اکیلیو کیوں بیٹھی ہے امہ جان نے اسے پاس بلایا امہ جان کے پکارنے پر زرار بھی متوجہ ہوا دونوں کی نظریں ملی اور دونوں ہی چورا لی ابھی ہاں ہستہ ہستہ قدم اٹھاتی پاس آئی بیٹھ یہاں امہ جان نے اپنے ساتھ اور زرار کے بلکل سامنے بٹھایا اسے زرار دیکھ میں اپنی اتنی پیاری بیٹی تجھے سومپ رہی ہوں اس کا خیار رکھنا سمجھا اگر میری بچی کو تجھ سے کوئی شکایت ہوئی تو پھر دیکھنا تو امہ جان نے پیار بھری دھمکی دی اور اگر آپ کی بچی سے مجھے کوئی شکایت ہوئی تو زرار نے آنکہ اس کے چہرے پر فوکس کر کے پوچھا ابھیہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی کوئی شکایت نہیں ہوگی سمجھا میری بچی بہت سمجھدار اور معصوم ہے امہ جان نے پیار سے کہہ کر ابھیہ کا ہاتھ تھا ماں جی ان کی سمجھداری اور معصومیت کا تو قائل ہو چکا ہوں زرار نے ہلکی آواز میں تنس کیا مگر جس کو سنانا تھا وہ سن چکی تھی ابھیہ اسے قرارہ سا جواب دینا چاہتی تھی مگر امہ جان کی وجہ سے خموش رہی اچھا میں زرار آم کرلوں پھر ہی رات کا کھانا کھائیں گے تم لوگ باتیں کرو امہ جان ان دونوں کو چھوڑ کر چلی گئے اب لاؤنج میں وہ دونوں ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے ابھیہ سر جھکا ہے انگلیاں چٹخاتی زرار کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی اور زرار سوفے کی بیک سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمعے ریلاکس اب ایٹھا اس کا جائزہ لے رہا تھا لائٹ پنگ کلر کے کپڑے پہنے سر پر چادر جمعے وہ کنفیوز سے بیٹھی تھے زرار نے کچھ دیر اور اسے کنفیوز کیا اور پھر کچھ بھی کہے بینا وہاں سے چلا گیا ابھیہ نے اس کے جانے پر شکر کا ساس لیا رات کا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا کھایا گیا کھانے کے بعد عالم شاہ چائے کا کہتے ہیں اپنے روم میں چلے گئے تم لوگ بھی جا کر آرام کرو ابھیہ بھی تھک گئی ہے زرار بھیہہ کو لے جاؤ کمرے میں امہ جان نے ان دونوں سے کہا جو کھانا ختم کر چکے تھے جی امہ جان پہلے آپ چلئے آپ کو چھوڑا ہوں کمرے میں زرار نے امہ جان کا بازو تھام کر اٹھایا میں چلی جاؤں گی تم لوگ جاؤ شاباش امہ جان انہیں اپنے نگرانی میں کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی اوکے زرار امہ جان کی سوچ پڑ چکا تھا اس لئے سیڑھیوں کی طرح بڑھا جاؤ تم بھی بھیا اللہ خوش رکھے میرے بچوں کو امہ جان نے دعا دی اور ابھیہہ کو سیڑھیاں چڑھا کری اپنے کمرے میں گئی ابھیہہ کمرے میں داخل ہوئی تو زرار سگرٹ موں میں دوائے لائٹر سے سلگا رہا تھا ایک اچھٹی نظر ابھیہہ پر ڈال کر اپنے ساپکا عمل میں مصروف ہو گیا ابھیہہ اسے دیکھ کر وہیں دروازے پر رکھ گئے زرار کش لگاتا اس کی ترموڑا موترما خود ہی چل کر آنا ہوگا میرا تمہیں گود میں اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ابھیہہ اس کی بات پر شرمنہ ضرور ہوئی مگر جواب دینا نہ بھولے مجھے بھی ایسا کوئی شوق نہیں مسٹر زرار اس نے چوا چوا کر کہا ریلی وہ تنزیہ مسکراتا اس کے سامنے آہ کھڑا ہوا ابھیہہ جلدی سے دو قدم پیچھ اٹھی کیا ہوا ڈر گئی ابھیہہہہہہہہم کسی سے نہیں ڈرتی انہوں نے آگ چڑھا کر بولی اگزیکٹلی ابھیہہہہہہہہہہم کسی سے نہیں ڈرتی اسی لیے تو راتوں کو نائٹ کلب میں پائی جاتی ہے زرار نے کش لے کر دھوہا اس کے مو پر چھوڑا آپ بھی تو جاتے ہیں وہاں وہ ہمت مجتمع کرتی بولی بلکل جاتا ہوں مگر تمہاری طرح سودے کرنے نہیں شٹ اپ یوں شٹ اپ جانتی ہو نفرت ہے مجھے ایسی عورتوں سے جو اپنی نلامی کرتی پھرتی ہیں نفرت میرے بال چھوڑو زرار شاہ میں ایسا کچھ نہیں کیا ابھیہہہ دونوں ہاتھوں سے بال چھوڑا رہی تھی جو زرار نے مٹھی میں جکر لیا تھے ہم ایسا نہیں کیا تو پھر دانیال ملک سے کیسی ڈیل چل رہی تھی تمہاری وہ دانیال ملک جس پر تھوکنے کو بھی دل نہیں چاہتا وہ گھر آیا میری مجبوری وہ منمنائے ہم مجبوری اگر اب کوئی مجبوری آئے گی تو خود کو بیچنے چل دوگی کیا زرار پلیز میرے بال چھوڑیے میں نے کچھ غلط نہیں کیا سوچا تھا مگر کیا نہیں وہ آنسو بھاتی کپکپاتی آواز میں بول رہی تھی کیوں سوچا غلط چھوڑو مجھے تم جنگلی ہو پورے وحشی انسان میری مرضی میں جو بھی کرتی تمہیں اتنی تکلیف تھی تو پیچھے بھاگی کیوں آئے تھے چیک دینے میں بھیک مانگتی یا خود کو بیچتی تمہیں کیا مسئلہ وہ کامتے آواز میں بول رہی تھی زرار اس کے چہرے کے اتار چڑھا اس کے ہنٹوں کی کپکپات اس کے آنسو کی لڑی سب بغوار دیکھ رہا تھا what is this زرار شاہ وہ خود سے پوچھ رہا تھا تم تو کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتے تھے اور اب خود ہی اس نازک سی لڑکی کو اتنی بری طرح روزار رہے ہو اسے بھی سمل کے کیے کہ سزا دے رہے ہو کیوں اس نے خود کو ملامت کر کے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر ابیہا کے بال چھوڑے ابیہا بال ازاد ہونے پر روتی ہو دروازے کی طرف بڑی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب پیچھے سے آواز آئی I'm sorry وہ شوق تھی ابھی مجھے مارنے کے در پہ تھا اور ابھی sorry کہہ رہا ہے وہ انسو پوچھتی پیچھے مڑی تم پاگل ہو زرار شاہ اس لیے وہ رکھی میری طرف مت آنا ورنا وہ زرار کا اپنی طرف بڑھتا دے کر جلدی سے مڑتی ہینڈل پکڑ کر کھولنے ہی والی تھی جب اس کے ہاتھ پر زرار کا بھاری ہاتھ آ پڑا ابھیہا میں اتنی عمت نہ تھی کہ پڑھتی یا پھر کچھ گیپ آتی اس کے تیوروں سے ڈرتی کپ کپا رہی تھی زرار اس کی کپ کپا ہاتھ محسوس کر چکا تھا اسے کندوں سے پکڑ کر اپنی طرف مڑا میں بھاگل ہوں پوچھا گیا نہیں وہ گبر آئی ابھی کہا تم نے میرے موہ سے نکل گیا sorry کان پکڑ کر sorry کرو زرار کا پہلی دفعہ ایسی لڑکی سے پالا پڑھ رہا تھا جو بیک بک ڈر پوک بھی تھی اور بہادر بھی اسی لئے اسے ستانے میں مزا آیا اسے کان پکڑ کر وہ اکل آئی ییس کان پکڑ کر زرار نے اس کی بیچاری سی شکل پر ہونٹ پھینچ کر مسکراہت رکھیں ججی sorry ابھیہ نے واقعی بچوں کے انداز میں کان پکڑ کر sorry کی اب کے زرار کا مسکراہت رکنا مشکل ہو گیا اس لئے بھرپور سمائل سے اسے کان پکڑے دیکھا so sweet of you وہ انسا ابھیہ اسے انس سے دیکھ کر آپے سے باہر ہوئی you idiot سمجھتے کیا خود کو اس کا کالر دبو چکی تھی اچھے بچے ایسے نہیں کرتے زرار نے اپنے کالر پر موجود اس کے دونوں ہاتھ آمیں چھوڑو چھوڑو میرے ہاتھ وہ چلائی نہ چھوڑو تو چیلنج کیا گیا میں ابھی امہ جان کو بتاتی ہوں جا کر ابھیہ نے دمکی دی میں جانے دوں گا تو بتاؤ گی جا کر زرار شاہ چھوڑو میرے ہاتھ ابھی ہم سلسل کوشش کر رہی تھی اچھے بچے زید نہیں کرتے وہ بھی پورا ڈیڑ تھا میں کوئی بچی بچی نہیں میرا ہاتھ چھوڑو ابھی بتاتی ہوں تمہیں کیا ہوں میں یہ ہاتھ چھوڑنے کا سوچا تھا میں نے مگر تم نے ان ٹوینٹی منٹس میں میرا ارادہ بدل دیا وہ کیا ہے نا کہ مجھے اپنی ٹکر کے لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں تو میں نے سوچا اچھی گزرے گی ہماری کیا خیال ہے وہ اس کی جارب جکا میرا خیال ہرگز نیک نہیں ہے مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ میں کل ہی اممہ جان اور مامو کے ساتھ پاپس چلے جاؤں گے ہم کل جاؤگی آج تو یہی ہونا زرار آنکھ تباتا جان بوچ کر تنگ کر رہا تھا اسے اور خود پر خود ہی حیران بھی تھا زرار پلیز مجھے جانے دیں میں نہیں بتاؤں گی جا کر کہ آپ نے مجھے مارا ہے وٹ مارا میں نے تمہیں مگر کب زرار کو اس کی بات پر جھٹکا پڑا ابھی آپ نے بال کھینچے میرے وہ بھی جنگلیوں کی طرح اسے مارنا ہی کہتے ہیں اوہ اوکی مگر تم کمرے سے نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کل واپس حویلی جاؤ گی اگر منظور ہے تو میں ہاتھ چھوڑ دوں گا ورنہ نہیں جاؤں گی پر میری بھی ایک شرط ہے شرط کیسی شرط وہ حیران ہوا آج کے بعد مجھ سے بتتمیزی کی یا پھر مجھے مارنے کی کوشش کی یا پھر کسی اور کا غصہ مجھ پر نکالا یا پھر مجھے اس کلوب والی بات پر ٹورچر کیا یا پھر اوہ کتنے یافر آئیں گے ابھی وہ تھکا لگتا ہے آپ کو میری شرائط منظور نے اوہ کام آن بی بی کہو میں سن رہا ہوں خبردار جو مجھے بی بی شیبی یا کسی اور ایسے لقب سے پکارا مجھے پسند نہیں انگریزوں کو یہ چیپ طرز تخات اوف مجھے اتنی گھاڑی اردو نہیں آتی ہے مطرمہ آپ اپنا یا پھر کنٹینیو کریے بس اتنے ہی تھے ابھیہ کندیج کاتی بولی اوکے آئی ہاف ایکسپٹڈ یور آل یا پھر وہ مذکرہ ہے تو پھر مجھے آگے جانے تھے اور میرا ہاتھ چھوڑے اوکے ضرار نے سر ہلا کر ہاتھ ہزاد کیے ابھیہ اپنی سلطنت پر پاؤں رکھتی آگے پڑی ضرار اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ چلتی ہے بڑی شان سے بیٹھ کے درمیان دائیں جانے بلٹی کمبل لوڑا یا پھر مجھے ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی وہ بلند آواز میں ایک اور شرط بتاتی کمبل میں گم ہو گئی ضرار اس کے بعد پر بے اختیار مسکرہ دیا کیا بات ہے ضرار شاہ آج بڑے دان نکل رہے ہیں وہ خود کو شرمندہ کرتا سٹڈی میں چلا گیا امہ جان اگلے دن ان کو دھیروں دعائیں اور نصیحتیں دے کر عالم شاہ کے ساتھ پاپس چلی گئی تھی ضرار پھر سے اپنے خوال میں سمر چکا تھا ابھیہ ایساری سیچویشن سے تنگ آ گئی تھی اتنے دن ہو گئے اسے یہاں آیا اور ضرار شاہ پہلی رات کے بعد پھر مخاطب نہ ہوا تھا عجیب پت جھڑ کے جیسا مزاج تھا اس کا ابھیہ چپ رہ رہ کر اکتا چکی تھی اسے ڈر تھا کہیں بند رہنے کی وجہ سے موں میں جالے ہی نہ پڑ جائیں سارا سارا دن اتنے بڑے گھر میں بلائی بلائی سے پھرتی نہا سے اکثر بات ہو جاتی تھی وہ اسد کے ساتھ اپنی لائف میں سیٹرڈ ہو چکی تھی اور خوش بھی تھی ابھیہ مجان سے بھی ایک دو دن بعد بات کر لیتی تھی مگر پھر بھی اس کی تنہائی نہیں کرتی تھی امیروں کے بھی کیا لائف ہے سارے کام ملازم کرتے ہیں اور گھر والے مہمان بن کر بیٹھ جاتے ہیں میں اہم ہی امیروں سے امپرست تھی ایک نمبر کے کھڑوس خود پرست اور مگرور ہوتے ہیں یہ امیرزادے وہ لان میں بیٹھی امیروں کی برائیاں نکال رہی تھی جب پورچ میں گاڑی رکھی لو آگئے گونگے سیڑ صاحب ذرار آج خلافہ روٹین گاڑی سے نکل کر اندر جانے کی وجہ پلان میں اس کی طرف آئے ارے بھا آج تو لار صاحب ادھر آ رہے ہیں اسلام علیکم ذرار نے پاس آ کر سلام کیا ابھیہ نے سارے لاکر جواب دیا اور گود میں رکھا میگزین ایسے پڑھنے لگی جیسے کل پیپر روبز کا مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے میں سن رہی ہوں لاپروہی سے بینا دیکھے جواب دیا میں انگلینڈ جا رہا ہوں ایک ویک کے لیے میں بھی آگے جرمنی بھی جانا پڑے اس لئے تم حویلی چلے جاؤ میں واپس آ کر تمہیں لے آوں گا کیا کرنے جا رہے ہیں انگلینڈ بیوے اگلے انداز میں پوچھا گیا آفیس کے کام سے تو چلے جائیے مگر میں کہیں نہیں جاری what do you mean کہیں نہیں جاری تم حویلی جاریوں میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا وہ چھوڑ کے آئے گا کل میں یہی رہوں گی گھر میں اکیلی اکیلی کب ہوں ہر کام کا الگ ملازم ہے بلکہ پوری فوج آئی ہاں وہ ناک چڑھاتی بولی سارے میل میڈز ہیں یہاں وہ تھوڑا لاؤڈ ہوا تو اچھا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں یا پھر شک کر رہے ہو مجھ پر اپنی ایکس وائف سمل کی طرح شٹ آپ ابھیا آئندہ اگر اس عورت کا نام بھی تمہاری زبان پر آیا تو کار دوں گا زبان سمجھی وہ دھارتا وہ اٹھا تم کل نہیں ابھی حویلی جاری ہو اور میں تمہیں چھوڑ کر آوں گا سو گیٹ اپ اینڈ بی ریڈی وہ کہتا اندر کی تجانی بڑھ گیا ہم روب جمع رہا ہے مجھ پر دیکھ لیتی ہوں کیا کر سکتا ہے مرد کو کبھی بھی زید نہیں دلانی چاہیے ورنہ عورت خود ہی خسارے میں رہتی ہے ابھیا کے کانوں میں شازمہ بیگم کا کہا گیا جملہ گنجا زید میں نہیں وہ کر رہا ہے وہ پھر بھی مطمئن سی بیٹھی رہی زرار آدھے گھنٹے میں فریش ہو کر چائے پی کر سیل کان سے لگائے بات کرتا وہ ٹیریس پر نکلا اور اس محترمہ کو ابھی بھی ٹانگیں سامنے والی چیئر پر پھیلائے ریلیکس انداز میں بیٹھے دیکھا نونسنس وہ بڑھ بڑھا ہے زرار صاحب مجھ سے کچھ کہا دوسری طرف سے پوچھا گیا نہیں نہیں اسرار صاحب اچھا میں آپ کو بات میں کال کرتا ہوں بیزی ہو متھوڑا جی جی ضرور پھر بات ہوتی ہے خدا حافظ گیا کر کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ غصے سے کھالتا لون میں آیا what's your problem girl زرار نے میکزین شپٹا problem مجھے نہیں آپ کو ہے ابھیہ کبھی آپ اور کبھی تم کہہ کر بات کرتی میں نے تمہیں کہا تھا ہم ویلی جا رہے ہیں ہم نہیں صرف آپ ابھیہ نے تصریح کی ابھیہ stop this nonsense اٹھو ریڈی ہو جاؤ وہ تحمل سے بولا مجھے نہیں جانا ہے زرار وہ جنجراتی کھڑی ہوئی اوکے میں سب سرونٹس کو ایک ویک کا آف دے رہا ہوں تم رہنا یہاں کیلی مزے سے کیوں دے رہے ہیں آف کسی کو کوئی آف نہیں ملے گا understand زرار اس کے حکمی انداز پر اشش کر اٹھا محترمہ وہ سب میرے اندر ہیں جب چاہوں چھوٹی دے دوں یا نکال دوں پہلے ایسا تھا مگر اب میں بھی یہاں ہوں اس لئے میری بھی اتنی ہی مرضی چلے گی جتنی آپ کی ابھیہ اممہ جان کی شہ پر ہی اتنا روب جمالی تھی اوہ یعنی پوری ٹکر لے رہی ہو مجھ سے زرار نے ہونٹ سکڑے آپ ہی نے تو کہا تھا آپ کو اپنی ٹکر کے لوگ پسند ہیں آئی سی تم مجھے پسند آنے کے لیے سب کر رہی ہو اسکیوز می میسٹر زرار شاہ ایسی کوئی بات نہیں اور ویسے بھی مجھے آپ کو امپریس کرنے کا کوئی شوق نہیں آپ میں ایسا ہے ہی کیا ابھیہ نے ناک چڑھا کر تنقیدی نظروں سے زرار کا سر سے پیر تک جائزہ لیا زرار نے مسکراہت روکی فائن جیسے تمہاری مرضی میں تو تمہاری تنہائی کے خیال سے کہہ رہا تھا وہ کندرچ گاتا واپس مر گیا ہم کچھ زیادہ ہی نہیں خیال میری تنہائی کا وہ اس کے اوجل ہونے تک اس کی پشت کو دیکھ سی رہے زرار نے ٹھیک ہی کہا تھا وہ واقعی بوریت سے مرنے والی ہو گئی تھی نہ ٹی وی دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی کچھ اور کرنے کو زرار کو گئے پانچ دن ہو گئے تھا اور ان پانچ دن میں اسے واقعی نانی یاد آ گئی تھی پہلے تو زرار کو آتے جاتے دیکھ کر اس پر اس کے ہلیے اس کی ڈریسنگ ایمن کے جوتوں پر بھی وہ ذاتی اپنا تفسرہ بیان کرتی تھی یوں آدھے سے زیادہ دن وہ زرار کی اچھائیاں برائیاں سوچتے ہی گزار دیتی مگر اب اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس پر وہ تفسرہ کرتی آخر تنگ آ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ نہا کے گھر چلی گئی تھی صبح سے شام تک وہاں بھرپور دن گزار کر واپس آ رہی تھی اوف آج نہ جانے کیسے اتنے دن بعد میں اتنا ہنسی ہوں اللہ جی تیرا شکر ہے کہ نہا اپنے گھر میں خوش اور اب تو اوف میں خالہ بن رہی ہوں ہاو امیزنگ وہ پیشلی سیٹ پر بیٹھی مسلسل مسکرہ رہی تھی گھر جا کر امہ جان کو خوش خبری سناتی ہوں انہی سوچوں کے درمیان گھر آ گیا وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی چادر اور پرس پیڑ پر پھینکا ٹوپٹا اتار کر صوفے پر اچھالا پیروں کو سینڈل سے ازاد کیا اور بالوں میں سے کیچا نکال کر کھول دیا ابھیہ نے گانے کے دن گنگناتے ہوئے پرسے سیل نکال کر امہ جان کا نمبر ملایا دوسری طرف بیل جا رہی تھی مگر کوئی رسیب نہیں کر رہا تھا اوف اٹھا کیوں نہیں رہی ابھیہ نے جنجرا کر پھر سے ملایا امہ جان وہ خوشی سے چیخی اے کیا کانوں کا پردہ پھار دوگی لڑکی امہ جان نے اس کی چیخ پر سیل کان پر سے اٹھایا امہ جان میری بات سن کر آپ بھی ایسے ہی اچھ لیں گی ابھیہ پاؤں جھلاتی پیچھے کو سیدھی بیٹ پر لیٹی اس بات سے بے خبر کوئی بہت توجہ سے مسکراتے ہوئے اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے ہاں بھئی آج میری بچی بڑی خوش ہے میں بھی سنوں وجہ وہ مسکرائی امہ جان آپ پر نانی بننے والی ہیں ابھیہ نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا سچ جی بلکل سو افیس ہے میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے مجھے میری زنگی میں یہ دن دکھا ہے اچھا میری زرار سے بات کروا اسے بھی مبارک بات دوں زرار کو ابھیہ نہ سمجھے سے بولی ہاں بھئی وہ باپ جو بن رہا ہے لاحوالا والا آپ سے کس نے کہا زرار باپ بن رہا ہے ابھیہ کا حلق کڑوا ہوا تُو ابھی کہہ رہی تھی کہ میں پرنانی بن رہی ہوں اوہ امہ جان میں نہیں نیہ نیہ پریگنٹ ہے میں آج اس کی طرف گئی تھی تب ہی یہ خوش خبری ملی اوہ اچھا میں تو تم لوگوں کا سمجھیں چلو کوئی نہیں اللہ سونا جلدی تیری بھی گود بھری میں ابھی پون کرتی ہوں نیہ کو میری بچی اللہ خوش رکھے اسے صدا سواگن رکھے آمین ابھیہ نہیں چہکر کا اچھا امہ جان پھر بات ہوتی ہے میں مغرب پڑھ لوں ہاں ٹھیک ہے خدا حافظ کیا بات ہے بھئی آج بہت خوش ہو ابھیہ زرار کے باز پر جھٹکہ خاتی کھڑی مگر پاؤں سینڈل میں پنسا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی جب زرار نے بازو پکڑ کر کھینچا اور وہ سیدھی کٹی پتنگ کی طرح زرار کے سینے سیاہ لگے اوف سمجھتی پیچھ ہوئی مگر بال زرار کی شر کے بٹنوں میں اڑ چکے تھے آوچ what happened میرے بال میں نے نہیں پکڑے وہ فوراں بولا آپ کے بٹن زرار یہ نکالی یہ روانسی ہوئی ابھیہ کوشش کے باوجود بال نہیں نکال سکی اپنے بالوں کی وہ دیوانی تھی اسے اپنے سراپے میں سب سے زیادہ پسند بالی تھی جن کی وہ بہت کیر کرتی تھی کیونکہ ان پر اس نے تیل دہیں انڈے اور نجانے کیا کیا لگا کر اتنا لمبار سلکی کیا تھا یہ لو زرار نے ٹوٹے بالوں کا گچھا بٹنوں سے ازاد کر کے اس کے سامنے کیا اللہ اتنے زیادہ ٹوٹ گئے وہ صدمے میں تھی یہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے ابھیہ ات مکہ اس کے سینے پر جڑ کر بولی میری وجہ سے وہ حیران ہوا ہاں تو اور کون ہے یہاں آپ ہی بھوت بند کر نازل ہوا اور اتنی بے سوری آواز نکالی کہ اوف میرے بال میں کبھی معاف نہیں کروں گی اتنے زیادہ بال پہلی دفعہ ٹوٹے ہیں پہلے بھی آپ نے اس دن اتنی بڑی طرح کھینچے تھے کہ ابھی تک درد تھا اور اب ابھیہ صدمے سے ٹوٹے بال ہاتھ میں لے کر بیٹ پر بیٹھی سرار کا اپنے بالوں کے لیے اتنی فکر مند ہوتی وہ بہت مصوم لگی وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے نیچے بیٹھ رہا وہ مو نیچے کی رونے میں مصروف تھی آر یو کریزی ابھیہ اتنی چھوٹی سی بات پر رو رہی ہو وہ حیران ہوا چھوٹی چھوٹی بات ہے یہ آپ آپ جیسے امیرزادوں کو کیا پتہ ہم غریب لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی خوش بھی ہو جاتے ہیں اور غمگین بھی وہ روتی ایک ہاتھ سے آنسو پوچھتی اور بعض اسے ناک رگڑتی زرار کو بہت کیوٹ لگی اوکے سوری زرار نے کان پکڑے آپ کے سوری سے کیا ہوگا میرا نقصان تو ہو چکا میں تمہیں نئے بال لا دوں گا زرار نے مسکرہت رکی نئے بال ہاں بھئی برینڈڈ ایکسٹینشن لا دوں گا آپ ایسا کچھ فضول ہی کر سکتے ہیں وہ بہت مزا ہوئی اچھا بتاؤ اتنا چہہ کیوں رہی تھی اور گئی کہاں تھی آج زرار نے اس کے سراپے کو نظروں کا سار میں لیا ریڈ اور براؤن ایمبرائیڈڈ سوٹ میں بکھرے بالوں سرخ بگال اور ناک کے ساتھ وہ کیامر ڈھاری تھی ابیہا کو اس کی نظروں کی تبیش نے احساس دلائے کہ وہ بینہ ڈھوٹے کے اتنی لاپروائی سے اس کے سامنے بیٹھی ہے ارے کہاں زرار اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا اور صوفے کی طرف بڑی اپنا ڈھوٹا اٹھا کر شانوں پر پھیلایا اور ڈریسنگ پر پڑا کیچر اٹھا کر بالوں کو سمیٹا زرار اس سارے عمل میں اسے ہی دیکھ رہا تھا میں نیہا کی طرف گئی تھی اوکی اور خوشی کے وجہ آپ کو کیسے پتا میں خوش تھی میں وہاں سے دیکھ رہا تھا زرار نے ٹیریس کی طرف کھلتے وینڈو پین کی طرف اشارہ کیا جو سائٹ پر تھے اور پیچھے لگی جاری سے سب صاف نظر آ رہا تھا اوف نیہا نے سر پر ہاتھ مارا اس نے ایکسائٹمنٹ میں گھوار ہی نکیا تھا روم میں زرار کی بہت سی چیزیں موجود تھیں جن کو اپنی خوشی میں دیکھ ہی نہ پائی آپ تو کل آنے والے تھے نا ہم میرا جلدی آنا اچھا نہیں لگا کیا پتہ نہیں اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ڈریسنگ روم کی طرح بڑی کدھر زرار نے بازو پکڑ کر رکھا چینج کرنے رہنے دو نہیں میں گھر میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی اچھی لگ رہی ہو کچھ دیر رہنے دو ابھیا اس کے تیوروں سے گھبرا گئی یہ کیسی انگلینڈ کی عوال اگی محصوف کو جو اتنے رومنٹک ہو کر آئے ہیں اے کیا سوچ رہی ہو زرار نے اس کے آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجائے مجھے چینج کرنے دے فائن اپنی مرضی کی مالی کو تم جو مرضی آئے کرو وہ غصے سے کہتا ٹیبل کو ٹھوک کر مارتا سٹڈی میں چلا گیا لو غصہ بھی ناگ پر ہی دھرہا تھا محترم کے وہ بڑ بڑھاتی چینج کرنے چل دی ہم میں یہاں اس محترمہ کیلئے اپنا جرمنی کا ٹریپ کینسل کر کے آیا ہوں اور میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے زرار شاہ شیم آن یوں تم پھر سے ایک لڑکی کی چکر میں پڑھ رہے ہو جانتے ہوئے بھی کہ یہ لڑکیاں کسی سے وفا نہیں کرتی اور میں میرے نصیب میں تو بیوی کی محبت لکھی نہیں پھر کیوں میں ایک بار پھر سے خود کو دھوکہ دینے لگا تھا ہم مائی فوٹ زرار نے ایش ٹریک کھینچ کر دیوار پر مارا جس سے ہر طرف کانچ بکھر گیا زرار نے سگریٹ سلگائے اور کیبن کھول کر شراب کی بوتر نکالی اور آدھے سے زیادہ گلاس بھر لیا اب وہ ایک گنٹ شراب کا لے رہا تھا اور ایک کش سگریٹ کا اس نے وہ گلاس ختم کر کے پھر سے بھرا تاکہ دماغ کو سکون مل سکے جو پھٹا جا رہا تھا تب ہی ابیہ سٹڈی میں داخل ہوئی وہ زرار کو شراب پیتے دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی کہ ایک بلند چیخ کے ساتھ زمین پر بیٹھیں زرار اس کی چیخ پر متوجہ ہوا اور اس کے پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھے دیکھ فوراں اس کی طرح بڑھا what happened زرار نے اس کے سامنے نیچے بیٹھ کر ہاتھ اٹھایا تو اس کا خون سے بھرا پاؤں دیکھ کر ساکت رہ گیا کانچ بہت بری طرح گھسا تھا پاؤں میں اس نے کانچ نکالنا چاہا مگر ابیہ نے اس کے ہاتھ جھٹکے کیا ہوا تم نے شراب پی رکھی ہے مجھے ہاتھ بھی مت لگانا سمجھے ابیہ یہ کانچ اتنا بلڈ نہیں کر رہا ہے میری فکر مت کرو ابیہ دانت ہونٹوں پر جمع کر درد برداشت کر رہی تھی تم سٹوپڈ گر زرار نے غصے سے کہہ کر پاؤں پکڑا اور ایک جھٹکے سے کانچ کھینچ لیا ابیہ کی درناک چیخ بلند ہوئی زرار نے اس کا ڈپٹا اتارا اور پاؤں پر کس کے باندھا اب ابیہ اسے یہ سب کرتے خموشی سے دیکھ رہی تھی اس نے ابیہ کو بازوں میں بھرا اور سینے سے لگا کر بیٹ دکلایا اور بہت آہستہ سے اسے بیٹ پر بٹھایا ڈونٹ موو وہ کہتا سیل پر نمبر ڈائل کر چکا تھا اسلام علیکم ڈاکٹر شاکر جی شاکر صاحب آپ گھر آ سکتے کیمرجنسی ہو گئی ہے اوکے تھنس آم ویٹنگ بائے تم کیا کرنے آئی تھی یہ وہاں وہ بیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا ڈونٹ ٹچ می ہٹو یہاں سے ابیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے آگے کو دھکا دیا خود کیوں ٹچ کر رہی ہو وہ مسکر آ کر کہتا اس کے ہاتھ پکڑ چکا تھا چھوڑو چھوڑو میرے ہاتھ وہ چیخی ہر وقت شرنی مت بنی رہا کرو کبھی لڑکی بھی بن جائے کرو ضرار نے اس کے دونوں ہاتھ باری باری ہونٹر تک لگا کر چھوڑ دیا تم انتہائی گھٹیا انسان ہو ضرار شاہ وہ اس کی حرکت پر چڑی میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہوں بتاؤں گا کبھی فرصت سے ضرار آنکھ مارتا کمرے سے نکل گیا بتمیز انسان شراب پیتا ہے آخ تو ابھی ہاں کو اب کائی آئی تو یہ تھی اس کی پہلی اپیسوڈ اور ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ نوول اچھا لگا ہوگا تو اس کی سیکنڈ اپیسوڈ آپ لوگوں کو کل مل جائے گی یا کل ہی دوں گے میں آج دینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کی سیکنڈ اپیسوڈ میں ملتے ہیں ہوپس ہو کہ آگے نوول اچھا ہو ایسے مجھے تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا عجیب نہ ہو کیونکہ اب میں جو بھی پڑھ رہی تھی مجھے پسند نہیں آرہی تو نوول جو بھی میں نے لاسٹ میں پڑھے ہیں تو یہ والا نوول خیر اچھا لگا مجھے باقیوں کی نسبت مزا آیا پڑھ کے اچھا لگا ہوپس ہو کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا آپ لوگ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ کل اس کی سیکنڈ اپیسوڈ میر جائے گی دھیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ